اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وقفا وسلام علاق عباده اللذین استفاق فرد بجی اللہ پچھلی بار قضا نمازوں کے احکام کو کسی حد تک مکمل کیا تھا اور اس بات کی بہت مضمت بیان ہوئی تھی کہ لوگوں کی پوری پوری زندگیوں کی نمازیں قضا ہوتی رہتی ہیں آخر میں ایک بہت بڑا پہاڑ سا جمع ہو جاتا ہے پھر ان عمر کے سسے میں جبکہ بیماریاں الہاق ہوتی ہیں اور عام عدہ نماز پڑھنا مشکل ہوتی ہے چیجائے کا کہ انسان اپنی قضا نمازیں پڑھے تو اس سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر شخص اپنی اولاد کو بہت بچپن ہی سے وہ یہ چیزیں سکھائے اور بہت پابندی کے ساتھ ان کو بچپن ہی سے نماز کا عادی بنا دیں تاکہ اس کے بعد چاہے مردوں یا عورت جب وہ اپنی بڑھاپے کی منزل تک پہنچیں تو کسی بھی صورت نماز کو قضا ہونا تو درگنار جو مستحبات ہیں حتیٰ کہ دیکھیں آیت اللہ بحجت برف باری ہو رہی ہے لیکن نماز جماعت کے لیے جا رہے ہیں سمر میں تو پھر یہ چیزیں کبھی بھی چھوٹتی نہیں اچھا ہم لوگ مراجع کے پاس بھی یہی نظریہ دیکھا گیا ہے لوگوں کا ان کے پاس جانے کے لیے کہ ہمیشہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم آخرت کو حاصل کرنے کے لیے کوئی بہت مشکل سا کوئی راکٹ سائنس ٹائپ کا کوئی حل ان کو بتایا جائے کوئی پہنچنے کا عرفانیات کا طریقہ بتایا جائے آیت اللہ بحجت کے پاس بھی اسی طریقے سے لوگ آیا کرتے تھے تو علماء بیان کرتے ہیں کہ جب لوگ آیت اللہ بحجت سے عمل کے لیے کسی دستور کا تقاضی کرتے تھے تو آپ فرماتے تھے آپ لوگوں نے کب شریعت کی مسلمات پر عمل کیا ہے یعنی واجب و حرام کی پابندی کریں مثلا آپ نماز پڑھیں مستعبات پر عمل کریں تلاوت قرآن کریں اور کب ایسا ہوا ہے کہ آپ نے ان چیزوں کی پابندی کی ہو اور آپ کو کوئی مطلوبہ نتیجہ نہ ملا ہو کہ جو آپ ہم سے سیر و سلوک کے دستور العمل کا تقاضی کر رہے ہیں آپ و افراد کسی پیر کے منتظر ہیں جو کوہ کاف سے آ کر آپ کی رہنمائی کرے گا کیا یہ تمام شہر مقدس کے حکامات آپ کے لیے کافی نہیں ہیں جو آپ کو کسی روحانی مقام تک پہنچا دیں یعنی یہی نمازیں یہی روزیں یہی تلاوت قرآن یہی مستعبات یہی کسی بھی شخص کو بہت بلند مقام تک پہنچا سکتے ہیں الگ سے کسی ایسی چیز کا دغازہ کرنا کوئی عجیب و غریب چیز کوئی بہت مشکل سا عمل اس کا لوگ سوچتے ہیں کہ شاید راہ سیر و سلوک اور عرفان پر عمل کے لیے اور کسی مقام کو حاصل کرنے کے لیے کوئی بہت عجیب سی چیز کوئی بہت عجیب سا عمل درکار ہے انہی نمازوں کی اگر صحیح طور پر حفاظت کر لی جائے ان کو قضا ہونے سے بچایا جائے ان کو بہترین انداز سے پڑھا جائے ان میں خشو خضو کے ساتھ پڑھا جائے ان کو افضل اوقات کے اندر انجام دیا جائے تو یہی بہت کافی ہیں کہ ان سے بہت بڑے بڑے مقامات کو حاصل کیا جا سکتا ہے بہت سے لوگ آگر آگے بہجت سے یہ بھی کہتے تھے کہ ہمیں نماز پڑھنا اتنا دشوار ہے جیسے کوئی جرمانہ ادا کر رہے ہیں اور باقی نماز فجر کے وقت اکثر لوگوں کی حالت دیکھیں کس طرح سے قہرن و جبرن جو ہے وہ اٹھتے ہیں جاتے ہیں اور نہ اس کے بعد کوئی تاقیبات کا کوئی سلسلہ ہوتا ہے بس اس کے بعد بستر پہ گرے اور پھر دوبارہ خواب غفلت کے اندر چلے جاتے ہیں تو پھر آگے بہجت ایسے افراد کے لیے بتاتے تھے یعنی صرف یہ بتانے کے لیے کہ وہاں کے کہتے تھے اس قدر دشوار ہے جیسے کوئی جرمانہ ادا کر رہے ہیں تو پھر سورہ انام کی آیت نمبر 133 بتائے کرتے تھے تو ان تمام چیزوں کے اوپر ظاہر ہے کہ عمل کرنا ہے اکثر لوگ جو پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری نمازیں قضا ہوتی ہیں تو ہماری چھٹے امام امام جعفر سعادق علیہ السلام ایسے افراد کے لیے سات مرتبہ سور مومنون کی تلاوت کا طریقہ بتائے اس نیت سے کہ مجھ سے کوئی نماز قضا نہ ہو کوئی ماں بھی اپنے بیٹے کے لیے عمل کر سکتی ہے کوئی باپ بھی کسی کے لیے کر سکتا ہے اپنی اولاد میں سے کسی کے لیے بھی کہ سات مرتبہ سور مومنون اس نیت سے پڑھنا کہ نماز قضا نہ ہو تو جس کے لیے بھی پڑھی جائے گی اس کے لیے اس میں ایک برکت ہے کہ اس سے پھر نماز قضا نہ ہو اور وہ باقاعدگی کے ساتھ نماز پڑھنے لگے تو ان تمام چیزوں پر عمل کرنا چاہیے اور دیکھیں بہت سارے واقعات ایسے ہیں تاریخ کے اندر ملتے ہیں کہ واقعتا ان کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے کہ جن کا اثر انسان پر ہو اور پھر وہ نمازوں کو قضا نہ کریں جیسے کہ محدث نوری ان کی کتاب دار السلام اس کتاب ہی سے یہ جو واقعہ بھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں شیخ عباس قمی نے منازل الاخرہ کے اندر جو ان کی کتاب ہے اس میں اس کو نقل کیا ہے آقا حاجی ملہ علی تہرانی کا واقعہ جو کہ خود عالم دین تھے اور ان سے ان کے والد مرزا خلیل تہرانی نے اس واقعہ کو نقل کیا تھا ان کے والد فرماتے ہیں کہ جس وقت میں کربلا میں زیر تعلیم تھا کربلا میں درود بھیجئے محمد وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری والدہ تو تہران میں تھی اور ظاہرے کہ اس زمانہ پرانا زمانہ تھا کمیونکیشن کیسے ذرائع نہیں ہوتے تھے میں نے وہاں ہی کربلا ہی میں خواب میں دیکھا کہ میری والدہ انتقال کر گئی اور ان کا جنازہ کربلا لائے جا رہا ہے اور میں نے خواب میں یہ بھی دیکھا کہ والدہ کو عذاب دیا جا رہا ہے اور ان کی ناک زخمی ہو گئی اس عذاب کے باعث اچھے دیکھیں خواب سمبولک ہوتے ہیں کسی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں میں کہہ رہے ہیں کہ ڈر کر بیدار ہوا اور اس کے ایک دو روز بعد ہی یا چند روز بعد ہی میرے بھائی کا خط موصول ہوا کہ ہماری والدہ گرامی کا انتقال ہو گیا ہے اور جنازہ ہم تتفین کے لیے کربلا لائے ہیں اچھا کچھ ہی دیر بعد کہہ رہے ہیں کیونکہ خط بھی ظاہر ساتھ ساتھ چلا تھا کچھ ہی دیر بعد وہاں پر جنازہ پہنچ گیا خط ملنے کے تو جنازہ والوں نے کہا کہ جنازہ ہم نے کاروان سرائی جو ہے وہاں پر رکھ دیا ہے ذل کفل جو ایک مقام تھا وہاں پر اس کے نزدیک اور ہم تو یہی سمجھ رہے تھے کہ آپ نجف میں ہوں گے لیکن آپ ہمیں یہی پر مل گئے ہیں کہہ رہے ہیں اب ان کے والد فرماتے ہیں کہ میں دل دل میں سوچنے لگا کہ واقعیتاً لگ یہ رہا ہے کہ یہ خواب سچا ہے اور والدہ کسی عذاب میں مبتلا ہے اور میں بہت پریشان ہوں بھاگا بھاگا والدہ کی جنازے کے پاس گیا ان کے کفن ان کے چہرے سے میں نے ہٹایا تو دیکھا کہ میری والدہ کی ناک زخمی تھی میں نے جو افراد لائے ہوئے تھے ان سے پوچھا کہ کیوں ایسا ہوا ہے تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم کاروان سرائی میں بہت سارے جنازے لاکہ رکھے جاتے ہیں تو ان کی نماز جنازہ اور تطفیر کیلئے لے جائے جاتا ہے تو ہم نے سب سے جنازوں میں سب سے آگے لاکہ اس کو رکھ دیا تو آپس میں جو ہے جھگڑا ہونے لگا کہ ہمارا جنازہ پہلے رکھا ہوا تھا تو ان نے آگے کیسے لاکے رکھ دیا اسی دھکم پیل میں یہ جنازہ نیچے گر پڑا شاید اس وجہ سے ان کی ناک زخمی ہو گئی ہو ان کے والد کہتے ہیں کہ بہرحال میں اپنی والدہ گرامی کا جنازہ لے کے حرم حضرت عبدالفضل العباس علمدار علیہ السلام وہاں لے گیا پرانہ دور تھا اور وہاں لے جا کر میں نے والدہ کے جنازے کو قبر حضرت عبدالفضل العباس کے بلکل برابر میں لے جا کر رکھ دیا اور مخاطب ہو کر کہا کہ یا عبدالفضل میری ماں نماز و روزہ صحیح طور پر انجام نہیں دیتی تھی اکثر و بیشتر نہیں پڑھتی تھی نماز لیکن یہ اب آپ کے حوالے ہیں اس پر سے عذاب اور تکلیف کو معاف فرما دیں میں آپ کے سامنے اپنی ماں کی پچاس سال کے قضاء نمازیں اور روزے ادا کرنے کی زمانت لیتا ہوں شاید اس طرح سے اس کا عذاب ختم ہو جائے بس اب آپ کی ذمہ داری ہے آپ میری ماں کا عذاب ختم کروائیں کہہ رہاں بہرحال اس کے بعد ماں کے جنازے کو لے گئے اور دفن وغیرہ کر دیا کچھ عرصے تک تو میں والدہ کی نمازیں پڑھتا رہا اور کچھ روزے بھی رکھے لیکن کچھ ایسا مسروفیات میں علج گیا کہ اس کے بعد میرے دماغ سے نکل گیا اور میں نے والدہ کی قضاء نمازیں روزے انجام دینا بند کر دی کچھ عرصے کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دوبارہ دیکھا دیکھا کہ میرے گھر کے دروازے کے باہر بہت شدید شور و غوغہ ہو رہا ہے میں پریشان ہو کر خواب میں ہی دیکھ رہے ہیں کہ میں پریشان ہو کر باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ میری ماں کو ایک درخت سے باندھ کر عذابی کوڑے مارے جا رہے ہیں کہہ رہے ہیں میں تڑپ گیا پوچھا کہ ایسا کیوں ہے تو کوڑے مارنے والوں نے کہا کہ حضرت ابو الفضل العباس نے ہمیں اس کام پر معمور کیا ہے جب تک اتنی رقم ادا نہیں کر دی جائے گی دیکھیں میں پھر کہوں دوبارہ روک کے کہ خواب سمبولک ہوتے ہیں کچھ بات بتانے کے لیے ہوتے ہیں بے اینہ ہی ضروری نہیں کہا کہ جب تک یہ اتنی رقم ادا نہیں کر دی کہ تب پر سے یہی عذاب ہوتا رہے گا کہہ رہے ہیں میں بھاگا بھاگا اپنے گھر کے اندر داخل ہوا اور جس قدر بھی وہ رقم مانگی تھی خواب میں وہ میں نے خواب ہی میں ان لوگوں کو لے جا کر ادا کی اور والدہ کو عذاب سے نجات دلوائی اور اس کے بعد دوبارہ سے ان کی میں خدمت میں مجبول ہوا پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں جب میں خواب سے بیدار ہوا تو میں بھاگا بھاگا جہاں رقم رکھی ہوئی تھی اس میں آ کر حساب کیا تو جو رقم ان لوگوں نے وصول کی تھی وہ اتنی ہی رقم تھی جو پچاس سال کی نماز و روزہ کے برابر بنتی تھی تو اس کے بعد کہہ رہے ہیں میں نے وہ رقم اٹھائی اپنے پاس سے اور آگا مرزا سید علی جو صاحب کتاب ریاض جو تھے میں ان کے پاس لے کر رہا اور کہا کہ یہ رقم میری والدہ کی پچاس سال کی نماز و روزہ کے اجارے کے لیے ہے اس کو آپ ادا کروا دیں یعنی آپ نے دیکھا کہ پورا واقعہ کہ انسان کو حقیقتاً یہ ہے کہ کتنا ہی اس کی اولاد بھی چاہے وہ عالم دین کیوں نہ ہو جائے کوئی بھی شخص جو اپنے آپ سے سنسر نہیں ہیں دوسرا کبھی بھی اس سے اتنی سنسیریٹی اور خلوص کا مظاہرہ نہیں کر سکتا بہت ہی کم شاز و نادر ایسے افراد ہوتے ہیں تو لہٰذا کوشش یہ کریں کہ انسان خود سے اپنی تمام نمازیں جو قضاء اس نے کی ہیں خود سے پڑھ کر جائے اس میں نہ رہے اس خیال میں نہ رہے کہ میری اتنی اولاد ہے اتنی تابدار ہے اتنی غم گسار ہے اتنی زیادہ محبت کرنے والی ہے بات بات پہ جو ہے اتنا خیال کرنے والی ہے یقیناً یہ لوگ سب سمال لیں گے اور بعد میں میری نماز و روزہ ادا کرواتے رہیں کیونکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کتنی افراد جو کہ بہوش ہوئے جا رہے ہوتے ہیں اپنے والد اور والدہ کے انتقال کے اوپر اور اس کے بعد ایک ہفتے کے اندر اندر کبھی کا بار وہ آتے ہیں اور ایک سال کی مشکل سے نماز و روزہ کا کرواتے ہیں اس کے بعد چاہے ساٹھ ستر سال کی نمازیں کیوں نہ ہوں اس کے بعد دوبارہ کبھی ہم دوبارہ آتے نہیں دیکھتے زندگی کی جھمیلوں میں کھو جاتے ہیں اور اس کے بعد بھول بھال جاتے ہیں بہت ساری اس کی وجوہات ہوتی ہیں لیکن ہوتا ایسا ہی تو سب سے بہتر یہ کہ انسان اپنی قضا نمازیں خود ادا کر کے جائے تو اچھا اگر کوئی شخص خود ادا نہ کر سکے اور مثلا اتنا مال رکھتا ہو تو وہ وسیعت کر کے جائے اگر لوائقین سارے اس کے تیار ہو جائیں گے کہ بعد میں اس کے میراس کے مال سے قضا نمازیں اور قضا روزے اجارے کے اوپر ادا کروائے جائیں تو وہ ظاہر ہے کیونکہ سب راضی ہیں تو مکمل اس کے ادا کروائے جا سکتے ہیں مال سے اور لوائقین کو اگر اعتراض ہوا تو پھر وسیعت کی بنا پر مال کے ایک تہائی حصے میں سے وہ نماز اور روزے ادا کیے جائیں گے مال کے ایک تہائی میں سے اچھا اگر کسی کے پاس اتنا مال بھی نہیں ہیں تو پھر کم سے کم وہ کسی ایسے فرد سے وسیعت کر دے کہ جس کو امید ہو کہ یہ شخص بعد میں تبرعان سواب کی نیت سے میرے نماز اور روزے کو ادا کروا دے گا لیکن اگر مرہوم کی وسیعت بھی نہیں ہے اور وہ رسا وغیرہ بھی اس کے اوپر مصلحہ سے تیار نہیں ہے تو پھر اس کے مال میں سے میراس میں سے نماز اور روزے کیلئے ایک پیسہ بھی نہیں لیا جا سکتا تو بہرحال اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کیوں نہیں لیا جا سکتا اس لیے کہ صرف مالی واجبات میراس سے لیا جا سکتے ہیں بس مالی واجبات میں کونسی چیز آتی ہے مثلا قرضے آتی ہیں یعنی مرہوم نے کسی سے قرضہ لیا ہوا تھا تو اس کی میراس میں سے قرضے ادا ہوں گے پھر میراس تخصیم ہوگی مثلا حج آتا ہے حج مالی واجب ہے حج واجب ہو چکا تھا حج پہ نہیں گیا تھا وہ شخص تو اب پہلے حج کا خرچہ نکالا جائے گا پھر جو کچھ بچے گا وہ وہ رسا میں تخصیم ہوگا لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی جسمانی عبادات ہیں جیسے نمازیں ہیں جیسے روزیں ہیں جسمانی عبادات ان کی عجرت میراس سے نہیں لی جا سکتی ہاں وسیعت وغیرہ اگر ہو تو ایک الگ بات ہے تو اس کا خیال رکھنا چاہیے بہت تیز آواز ہوگی تھوڑا کم کیجئے تو جسمانی عبادات کی عجرت میراس سے نہیں لی جا سکتی اور جو اچھا ایک بحث اس کے اندر آتی ہے کفارات کی آواز ابھی بھی بہت تیز ہیں کفارات کی ایک بحث آتی ہے کہ جو روزے کے کفارے ہیں یہ کس کے ذمہ ہوں گے تو بہرحال کفارے وغیرہ جو ہیں یہ کس کی ایک الگ بحث فلال اس کے اندر نہیں جا رہے ہیں تو بہرحال جسمانی عبادات کی جو عجرت ہے جیسے نماز اور روزہ ہے یہ مرہوم کے مال سے نہیں لی جا سکتی سوائے کہ وہ وسیعت کر کے گیا ہو اچھا اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مرہوم ماں اور مرہوم باپ جو ہے دونوں کی قضا نمازیں اور روزے یہ ادا کروانے واجب ہوتے ہیں ابھی تو سب سے پہلا مرحالہ یہی آتا ہے کہ یہ واجب ہے کس کے اوپر تو زیادہ در ہاں پہلے یہ بات بتا دی جائے کہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مرہوم کے صرف قضا نمازوں کا یہ والا مسئلہ ہے جب واجب ہوتے ہیں جس کے اوپر بھی واجب ہوتے ہیں تو بھی آگے چل کر آئے گا اس کو نمازیں اور روزے دونوں کا مسئلہ بلکل ایک ساتھ ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف نمازوں کا مسئلہ ہو روزوں کا مسئلہ نہ ہو بعض جگہوں کے اوپر کیونکہ علماء نے یہ لکھا ہے بہت سی اپنے مفصل کتابوں وغیرہ میں بھی اور بس یہ کہہ کے آگے بڑھ گئے ہیں کہ جو نمازوں کے جو مسئلے سارے بیان ہوئے یہی بلکل بیانیں روزے کے بھی ہیں تو الگ سے بار بار اس کا تذکرہ نہیں کہیں چند ایک جگہ پر چھوٹا سا ایک اختلاف ہے وہ آگے چل کر ابھی آ جائے گا تو بہترحال نمازوں کے ساتھ روزے بھی شامل ہیں خود بخود جہاں لفظ نماز آئے اس میں آپ روزہ خود ہی ایڈ کر لیجئے کیونکہ دونوں ہی شامل ہیں پھر کون پڑے گا یہ واجب کس کے اوپر ہیں تو اس میں علماء کا ایک اختلاف ہے زیادہ در مراجع تو یہ کہتے ہیں کہ باپ کے قضا نماز اور روزے واجب ہوتے کیا ماں کی قضا نماز اور روزے بھی واجب ہوتے ہیں کسی پر تو اس سلسلے میں یہ مسئلہ ہے کہ آیت اللہ خوئی امام خمینی اور آقای سستانی وغیر یہ کہتے ہیں کہ ماں کی قضا نماز اور روزے یہ بڑے بیٹے پر واجب نہیں ہوتے البتہ رہبر موظم آیت اللہ خامنہی کے فتوے آیت اللہ عصاب فیاض ان کا نام اگرچہ نہیں لکھا ہوا لیکن وہ بھی اس کے قائل ہیں اور ایسا نہیں ہیں بلکہ اور مراجع بھی ایسے ہیں جو اس نظریے قائل ہوں کہ ماں کی قضا نماز اور روزے بھی بڑے بیٹے کے اوپر واجب ہوتے ہیں تو یہ دماغ میں رہے لیکن بہراللہ بھی جن کی زیادہ تقلید ہو رہی ہے تو انہی کے ہم نے یہاں پر لکھ دی ہیں کہ تین ان میں سے مراجع ایسے ہیں جو کہ ماں کی قضا نمازوں کو بڑے بیٹے پر واجب نہیں سمجھتے اچھا یہ مسئلہ بالکل واضح اس کو آپ نوٹ کر لیں کیونکہ یہ مسئلہ کافی پیش آنے والا ہے اچھا البتہ ایسا بھی نہیں ہے کہ ماں کی قضا نمازیں اور روزے واجب تو نہیں ہیں لیکن بہرحال یہ علماء جو اس بات کا کہتے ہیں کہ واجب نہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ ماں کی قضا نمازیں اور روزے بھی ادا کروائے جائیں واجب تو نہیں ہے لیکن احتیاط مستحب یہ ہے یا تو بڑا بیٹا خود ادا کرے ماں کی قضا نمازیں اور روزے احتیاط مستحب کے طور پر یا تو بڑا بیٹا خود ادا کرے یا اس کے لئے کوئی عجیر مقرر کرے لیکن بہرحال ہے ایسا ہی نظریہ کہ ماں کی قضا نمازیں اور روزے سوائے آیت اللہ خامنی کی آیت اللہ عساق فیاض کی یہ ایک آدھ اور بھی علماء ہیں لیکن وہ پھر مکس اپ ہو جائے گا اس وجہ سے میں زیادہ نہیں بتا رہا ہوں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ واجب نہیں ہے دیگر علماء جیسے آقا اسستانی وغیرہ لیکن رہبر رموزہ اور عساق فیاض کے نزدیک واجب ہیں اچھا پھر ایک سوال یہاں پر فوراں یہ ہوتا ہے اور خاص طور پر ماں ہیں یا خواتین پوچھتی ہیں کہ ماں کی قضا نمازیں کیوں واجب نہیں ہیں یعنی صرف باپ کے لئے ایسا کیوں ہے اگرچہ روایات میں واضح طور پر تو یہ بات نہیں بیان کی گئی لیکن ایسے یہ خیال آتا ہے بعض اوقات کہ طبعی طور پر ایک کسی بھی شخص کے دل میں ماں سے نسبتاً محبت زیادہ ہوتی باپ سے اتنی نہیں ہوتی تو باپ کی قضا نمازیں اور روزیں تو ایک لحاظ سے ڈنڈے کے زور پر شریعت نے واجب کی معلوم تھا کہ تم ہرگز نہ بڑھتے اگر تم پر یہ واجب نہ کی جاتی اور بہرحال ماں کی قضا اولاد کے لئے اس کی ماں سے محبت کا ایک امتحان ہے یہ بات علماء سے ہم نے سنا واجب نہیں قرار دیا صرف احتیاط مستحب لگائی اب دیکھیں کون ہے جو واقعتاً اپنی ماں کے احسانات کا بدلہ برعضہ اور رغبت کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ واجب نہ ہونے کے باوجود وہ انجام دیتا ہے تو بہرحال اب مراجع کی خیر ایک بڑی تعداد تو اس بات کو نہیں مانتی ہے یعنی وہ کہتی کہ واجب نہیں ہے صرف بڑے بیٹے کے اوپر ہی واجب ہے اچھا پھر ایک سوال اور ہوتا ہے کہ کیا بیٹیوں پر بھی کبھی قضا نماز اور روزہ واجب ہوتا ہے تو اس وقت تقریباً سارے ہی مجتحدین یہ کہتے ہیں کہ بیٹیوں پر یہ واجب نہیں آتا ہے بیٹیوں پر البتہ ایک محروم گزرے ہیں مرجے اور کچھ مراجع اور بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بہرحال اگر بڑا بیٹا نہ ہو یا بڑے بیٹے سارے انتقال کر جائیں اور صرف اب بیٹیاں موجود ہوں تو ان کے اوپر یہ آ جاتا ہے حکم لیکن یہ موجودہ جو جن کی تقلید ہو رہی ان میں سے کسی کا بھی مسئلہ نہیں تو اگر صرف بیٹیاں بھی موجود ہوں تو واجب کسی بھی بیٹی کے اوپر نہیں ہوگا اچھا اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ باپ کی قضا نمازیں اور روزہ چھ شرائط پورے ہونے پر واجب ہوتی ہیں دیکھیں ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہر شخص کو گھر کے اندر ہر گھر کا تقریباً یہ مسئلہ بن جاتا ہے اگر کسی بھی گھر میں باپ کا انتقال ہوتا ہے کسی گھر میں مثلاً دادا کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے اپنے بیٹے یعنی کسی کے باپ کے اوپر یہ نمازیں آ جاتی ہیں تو یہ والے مسئلہ بھی پتہ ہونے چاہیں تو چھے شرطیں پوری ہونے کے اوپر باپ کی قضا نمازیں اور روزے یہ واجب ہوتے ہیں اچھا ان میں وہ علماء بھی آ جائیں گے کہ جو کہ ماں کی قضا نمازوں کو واجب بھی واجب سمجھتے ہیں بڑے بیٹے پر تو وہ ان کو خود بخود ہی آپ ایٹ کر لیجئے کہ یہ شرطیں پوری ہوں گی تو واجب ہوں گی اور یہ شرطیں اگر پوری نہیں ہوئیں چھے تو پھر بڑے بیٹے پر یا کسی اور پر وہ نمازیں واجب نہیں ہوں گی تو خواہ باپ ہو یا خواہ ماں ہو جن کی بھی پڑی جارہی ہیں پہلی شرط تو یہ ہے کہ باپ نے کسی عذر کی بنا پر نمازوں اور روزوں کو قضا کیا مثلا باز وقت ہوتا ہے کہ باپ بھول گیا تھا سوتا رہ گیا تھا کوئی ایسی بیماری اس کے ساتھ ہو گئی تھی عذر شرح اس کے ساتھ ہوا تھا یعنی ایسا نہیں ہے کہ باپ نے نافرمانی کرتے ہوئے یہاں پر خود ایک مسئلہ ہی آ جائے گا کہ باپ نے اگر بلا عذر نمازیں چھوڑی تھی اور نافرمانی کرتے ہوئے قضا کی تھی بہت سے لوگ آتے ہیں اسی اسی سال نوے نوے سال کے جو ہے وہ نماز اور روزے کہہ رہے ہیں والد محترم نے پڑھی نہیں نوے سال کی عمر میں انتقال ہوا ہے اور جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ وہی نوے سال کے مثلا سالانہ اتنے جو لوگ نمازیں پڑھتے ہیں وہ اتنے پیسے لیتے ہیں اور یہ اتنے آپ کے بنیں گے تو اس کے بعد ایک سال کے وہ مشکل پیسے جائے دے کے چلے جاتے ہیں پھر واپس کبھی نہیں آتے تو بہرحال یہ جیسے کہ صاحب کہہ بھی رہے تھے کہ جب یہ مسائل وغیرہ انہوں نے پڑھے تو اپنے باپ والد صاحب ان کے نماز نہیں پڑھتے جا کے کہا کہ والد صاحب اپنی نمازیں خدا کیلئے خود پڑھ کے جائیں ہمارے کے لئے اپنی نمازیں پڑھنا مشکل ہے کہ آپ کی نمازیں بھی ہم کو پڑھنا پڑھیں یا پڑھوانی پڑھیں بعد میں بڑے بیٹے کے پڑھ تو واجب ہو جاتا ہے تو خود پڑھو یا پیسے دے کے پڑھو اب یہ اسی نوے سال کے پیسے جو ہے وہ اگر لگائے جائیں تو لاکھوں کے اندر بنتے تو بہرحال ایک تو یہ ہے کہ باپ نے اگر عذر کی بنا پر چھوڑی ہیں نمازیں بیمار ہو گیا تھا کوئی اور شرع عذر تھا اس کی بنا پر قضا کی ہیں صرف ان کی قضا کرنا ہے لیکن یہاں پر ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر باپ نے نافرمانی کرتے ہوئے سرکشی کرتے ہوئے لاپروہی کرتے ہوئے نمازوں کو قضا کیا ہے تو یہاں پر علماء میں ایک اختلاف ہے کہ اس نمازوں کی قضا کرنی ہوگی یا نہیں تو نافرمانی کرتے ہوئے اگر یہ دونوں چیزیں قضا کی ہیں تو آگا سستانی اور آیت اللہ خامنہ یہ فرماتے ہیں کہ ان کی قضا بڑے بیٹے پر واجب نہیں اور امام خمینی اور آیت اللہ خوئی یہ فرماتے تھے کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ ان نمازوں کی بھی قضا انجام دی جائے آجا یہاں پر بہرحال آگا خوئی والوں کے لئے بھی اور امام خمینی والوں کے لئے بھی وہ اگر کوشش کریں تو اس کے اندر رجوع وغیرہ کا ایک پہلو نکل نکل سکتا ہے ان کے لئے کہ ان کے اوپر بھی یہ واجب کے طور پر نہ رہے پھر کوئی ادا کروانا چاہے تو کم سے کم واجب اس کے اوپر سے ہٹ جائے اگر وہ رجوع کر لیں لیکن آگا سستانی اور آیت اللہ خامنہ تو ویسے بھی خود بھی یہ بات فرماتے ہیں کہ واجب نہیں ہے اگر اس نے نافرمانی کرتے ہوئے سرکشی کرتے ہوئے بغاوت کرتے ہوئے لاپروہی سے کام لیتے ہوئے بس پڑھتا ہی نہیں تھا بلکل نظرانداز کی ہوئی تھی نامازیں جیسے کہا جائے نافرمانی کرتے ہوئے تو ان نامازوں کے قضا واجب نہیں اچھا یہ ہو گیا ایک اچھا اب اس کے اندر ایک بات یہ بھی ہے کہ ہاں البتہ یہ بات ضرور بتا دی جائے اس کے اندر یہ جو پہلی شرط تھی کہ واجب تو نہیں ہے لیکن پھر بھی احتیاط مستحب یہ ہے کہ یہ ان کی قضا کروا دے یعنی وہ علماء جو کہتے ہیں واجب نہیں ہیں وہ بھی ایسا نہیں کہ بالکل تاقید کر رہے ہوں کہ نہیں ہرگز مت پڑھنا نہیں ریکمینڈ کرتے ہیں کہ بہرحال ایک حق ہے ایک اس کے لیے ایک محبت کا ایک جو گوشہ ہر شخص کے دل میں ہوتا ہے بہرحال اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ ان کو بھی پڑھوا دے لیکن بہرحال واجب نہیں ہے اگر نافرمانی کرتے ہوئے اس نے پڑھی تو پہلے ایک تو شرط یہ ہو گئی دوسری شرط یہ ہے کہ باپ نے اپنی زندگی میں توانائی رکھتے ہوئے نمازوں کو قضا کیا یعنی اس کے اندر توانائی موجود تھی علماء اس کی ایک مثال دیتے ہیں مثلا باپ کی نماز فجر قضا ہوئی اور طلوع آفتاب ہو گیا اور اسی نیند کی حالت میں مثلا اس کو دل کا دورہ پڑھا اور انتقال کر گیا اب اس کے اندر توانائی نہیں تھی اس بات کی کہ وہ اس نماز کو پڑھ سکتا تو ایسی اس طرح کی نمازوں کی قضا اس کے اوپر واجب نہیں ہوتی یعنی باپ نے اپنی زندگی میں توانائی رکھتے ہوئے نمازوں کو قضا کیا ہو یعنی بہت سے چیزیں ایسی ہیں جو اس پر واجب ہی نہیں ہو پائیں یعنی باپ نیند کی حالت میں تھا نیند کی حالت ہی میں مثلا اس طرح سے انتقال کر گیا اسی طرح سے اور اس کی وسیعت نافذ بھی ہو اب یہ گلک مسئلہ ہوتے ہیں کہ وسیعت کب نافذ ہے کب نافذ نہیں ہے بہرحال اگر اس نے اجیر بنانے کی وسیعت کر دی اور وسیعت نافذ بھی ہو سکتی ہو اس کی تو پھر بڑے بیٹے کے اوپر واجب نہیں ہوگا کیونکہ وہ تو وسیعت کر گیا ہے اس کے لئے مثلا رقم بھی موجود ہے اور بس اس کو پڑھوانی ہے جب وہ کوئی دوسرا شخص کے اوپر واجب ہو گیا ہے ایک لیاس سے کہ وہ عجیر بنا دیا گیا باپ کے پیسوں کے اوپر باپ مثلا وسیعت کر کے گیا تھا اور وہ عجیر بنا دیا گیا تو اب بڑے بیٹے کو کیوں پڑھنی ہوگی وہ تو نماز سے دوسرا شخص ادا کر دے گا اس کی جگہ پر تو یہ اس وقت ہے کہ جب باپ نے قضا نماز و روزے کے لئے عجیر بنانے کی وسیعت نہ کی ہو تب پھر بڑے بیٹے کے اوپر آتی ہیں لیکن باپ نے اگر عجیر بنا کے وسیعت کر کے گیا ہے وسیعت نافذ بھی ہو رہی ہے اس کی تو پھر اس صورت میں بڑے بیٹے کے اوپر قضا واجب نہیں ہوگی تو وہ تو جیسے کہ ابھی آپ نے سنا کہ اگر عجیر مقرر کر گیا ہے وسیعت اس کی نافذ ہے برہ سا اس کے سب تیار ہیں اور برہ سا میں سے اگر کوئی گڑھ بڑھ کر رہا ہے مثلا تو پھر ایک تہائی مال کے اندر جتنی بھی نمازیں ادا ہو سکتی ہیں وہ ادا کروائی جائیں گی اور اگر ایک تہائی مال سے مال کم پڑ گیا نمازیں زیادہ قضا ہیں تو پھر وہ بڑے بیٹے کے اوپر آ جائیں گی نمازیں اس طرح سے چونتی شرط یہ ہے اس میں کہ بڑا بیٹا باپ کے انتقال کے وقت پاگل یا نابالغ نہ ہو اگر وہ باپ کے انتقال مال کے وقت پاگل یا نابالغ تھا اچھا اس میں بھی آیت اللہ مراجع میں ایک تھوڑا سا اختلاف ہے آیت اللہ سیستانی یعنی بڑا بیٹا جو ہے وہ نابالغ تھا باپ کا جس وقت انتقال ہوا وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ نابالغ بالغ ہو جائے گا تب اس کے اوپر باپ کے قضا نمازیں اور روزیں پورے کرنے واجب نہیں ہوں گے یعنی اس موقع پر اگر یہ بڑا بیٹا بالغ ہے تو اس کے اوپر قضا نمازیں اور روزیں آئیں گے لیکن یہ اگر بڑا بیٹا جو ہے یہ باپ کی موت کے وقت نابالغ تھا یا مثلا پاگل تھا پاگل تھا لیکن بعد میں ٹھیک ہو گیا تو ٹھیک ہونے کے بعد اس پر نمازیں اور روزیں کی قضا واجب نہیں ہوگی لیکن بہت سے مراجع اور ہیں جیسے آیت اللہ کوئی وہیں فرماتے تھے کہ جب ٹھیک ہوگا یا بالغ ہو جائے گا اس موقع پر اس کے اوپر کچھ علماء یہ کہتے ہیں کچھ مراجع یہ کہتے ہیں کہ واجب ہو جاتی لیکن آقاسستانی اس کے قائل نہیں رہبر موظم کا مسئلہ اس سلسلے میں مجھے پتہ نہیں جل سکا ان کے اس تفتات میں بھی دیکھا لیکن یہ نہیں تھا کہ نابالغ اگر ہے اور پھر بالغ ہو جائے تو اس کی کیا ذمہ داری ہوگی اسی طریقہ سے مثلا پاگل تھا بعد میں آقل ہو گیا جیسے کہ ہمارے استاد محترم بیان کرتے تھے کہ پاگل تھا تو اس کے اوپر باپ کی قضا نمازیں نہیں تھی آقا خوئی کا مقلد ہے مثلا اور اس کے بعد جب وہ پاگل سے آقل ہوا تو اس پر پھر نمازیں آگئیں لیکن جیسے اس کو پتہ چلا کہ باپ کی اسی سال کی نمازیں پڑھنی ہو پھر دوبارہ پاگل اگر ہو گیا سنگا تو بہرحال پھر اس کے اوپر قضا واجب نہیں ہوگی لیکن بہرحال آگئی سستانی تو فرماتے ہیں کہ باپ کی موت کے وقت اگر وہ نابالغ اور پاگل تھا تو چاہیے بعد میں بالغ ہو جائے اور چاہیے بعد میں آقلی کیوں نہ ہو جائے جو اگر پاگل تھا تو اس کے اوپر بعد میں باپ کے قضا نمازیں واجب نہیں ہوتی اچھا پھر پانچویں شرط یہ ہے کہ بڑا بیٹا میراس ملنے سے شرن منع نہ کیا گیا ہو کیونکہ علماء فرماتے ہیں کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ حق کے میراس کو ختم کر دیتی ہیں ان میں ایک تو ہے قتل میراس کو روک دیتا ہے لیکن کسی کا قتل نہیں مثلا بیٹا ہی اپنے باپ کو قتل کر دے یعنی اگر بیٹا اپنے باپ کو قتل کر دے اور اس کے بعد کہہ کہ بھئی میں جو ہوں وہ راسہ میں ہوں مجھے میرا مثلا باپ جو ہے عرب پتی ہے مثلا کروڑ پتی ہے بیٹے نے سوچا کہ کچھ افراد سے ساز باز کر کے اپنے آپ کو سزا وغیر سے بچا لوں گا باپ کو قتل کر دی ہے بعد میں میراس لینے پہنچ گیا نہیں اسلام حکم دیتا ہے کہ نہیں جو قاتل بیٹے کو میراس نہیں ملتی یعنی قتل جو ہے وہ میراس کو روک دیتا ہے اگر اس نے اپنے باپ کو قتل کیا اچھا کیونکہ اس کو میراس نہیں ملے گی تو اس وجہ سے اس کے اوپر باپ کی قضا نمازے اور روزے بھی واجب نہیں ہوں گے البتہ اس میں بہت سے علماء کے اختلاف ہے جو بھی آگے چل کر آئے گا اسی طریقہ سے غلامی اور کنیزی کوئی غلام یا کنیز ہو تو اس کے اوپر بھی یہ والا مسئلہ نہیں آتا ہے لیکن یہ اتنا مسئلہ نہیں پیش آتا ہے اس وجہ سے اس کو چھوڑتے ہیں اور تیسری چیز یہ ہے کفر یہ بھی میراس کو ختم کر دیتا ہے یعنی بڑا بیٹا اگر کافر ہو جائے تو اب کفر کی وجہ سے اس کو میراس نہیں ملے گی اور اسی بنا پر اس پر قضا نمازیں اور روزے واجب بھی نہیں ہوں گے البتہ کچھ علماء نے اس کے اندر بھی حتیاتیں واجب لگا ہی جیسے آگا خوئی وہ کہتے ہیں بڑا بیٹا اگر اچھا بلکہ نہیں اب اس کو آگے کے لیے رکھتا ہوں جہاں پر یہ اختلاف آئے گا تو یہ پانچ چیزوں ہیں کہ بڑا بیٹا میراس ملنے سے منع نہ کر دیا گیا ہو کیونکہ اگر منع کر دیا گیا ہے وہ تو پھر تو بڑے بیٹے پر نماز و روزہ کی قضا کرنا واجب نہیں ہوتی اس وقت واجب ہوں گے کہ جب اس کو میراس بھی مل رہی ہو چھتی شرط یہ ہے کہ معلوم ہو کہ بڑا بیٹا کون ہے لوگ کہیں کہ بھئی یہ اس میں کونسی مصیبت والی بات ہے معلوم ہوتا ہے کہ بڑا بیٹا کون ہے نہیں بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ مثلا جڑوان بیٹوں کی پیدائش ہوئی تھی اور اب کافی آگے چل کر جب یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے اب لوگوں کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ بڑا کونسا ہے کونسا پہلے پیدا ہوا تھا کونسا بعد میں پیدا ہوا تھا یعنی یہ بالکل واضح طور پر معلوم ہونا چاہیے کہ بڑا بیٹا کون ہے جو بھی بڑا بیٹا ہوگا اس کے اوپر واجب ہوگی اگر معلوم نہ ہو کہ بڑا بیٹا کونسا ہے ان میں سے تو کسی پر بھی واجب نہیں ہوگی البتہ علماء اس میں کہتے ہیں کہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ وہ دونوں جن کے متعلق امکان ہے کہ ان میں سے بڑا کون ہے یہ دونوں نمازوں کو تقسیم کر لیں اور اگر تقسیم پہ راضی نہ ہو تو یہ قرآن بھی ڈال سکتے ہیں مثلا قرآن دازی کر لیں کہ جس کا اٹھایا جس کا نام نکل آیا وہ نمازے پڑے گا لیکن واجب ان میں سے کسی کے اوپر بھی نہیں جب پتہ نہ ہو کہ بڑا بیٹا کون ہے اچھا اب شریعت کے اندر ایک اور بحیس آتی ہے کہ بڑا بیٹا کون ہوتا ہے تو کہیں گے بھئی یہ کون سی بحیسے آ رہے ہیں سب کو پتا ہے کہ بھئی بڑا بیٹا کون سا ہے تو دیکھیں بڑا بیٹا شریعت میں اس کو کہا جاتا ہے کہ جو باپ کی موت کے وقت بڑا بیٹا ہوتا ہے مثلا کسی شخص کے دو بیٹے ہیں چار بیٹے ہیں مثلا جو واقعاً بڑا بیٹا تھا وہ باپ کی زندگی میں انتقال کر گیا اب چھوٹا بیٹا موجود ہے باپ کے انتقال کے وقت اب ہو سکتا ہے بیٹیاں بھی ہوں اور یہ بیٹا ہو سکتا ہے کہ تمام پانچ بیٹیاں تھیں دو بیٹے تھے ایک بیٹا جو بڑا بیٹا تھا وہ باپ کی زندگی میں انتقال کر گیا اس کے بعد یہ پانچ بیٹیاں ہیں ان کے بعد یہ بیٹا ہے تب بھی یہ بیٹا بڑا بیٹا ہی سمجھا جائے گا کیونکہ یہ باپ کی انتقال کے وقت بڑا بیٹا ہے کیونکہ جو اصل بڑا بیٹا تھا وہ باپ کی زندگی میں انتقال کر گیا اس کو تو ایک طرف سے مائنس کر دیجئے اب اس کو بڑا بیٹا نہیں سمجھا جائے گا باپ کی موت کے وقت بیٹوں میں جو سب سے بڑا بیٹا ہو چاہے اس سے بڑی بیٹیاں ہی کیوں نہ موجود ہوں وہ ہی بڑا بیٹا بن جائے گا اور اس کے اوپر نماز و روزہ آ جائے گا تو یہ ہوا کہ جو باپ کی موت کے وقت بڑا بیٹا ہو اچھا ایک اس میں مسئلہ اور بھی آتا ہے کہ بڑے بیٹے سے کون مراد ہوتی جو پہلے بالے ہو گیا ہو یا جو عمر کے اعتبار سے بڑا ہو یہ خود علماء کے اندر ایک بڑی دلچسپ بحث ہے مثلا ہو سکتا ہے کہ جس کی عمر چھوٹی ہے وہ پہلے بالے ہو جائے اور جس کی عمر زیادہ ہے ہو سکتا ہے وہ ابھی بالغ نہ ہوا بہت صرف اور صرف عمر سے ہی تو بلوغ نہیں آتا ہے بہت سی اور علامت بلوغ بھی ہیں تو وہ سکتا ہے کہ جو چھوٹا بیٹا ہے یہ پہلے بالے ہو گیا پہلے بالے ہو گیا تو اس پر نماز اور روزہ واجب ہو گیا تو جب اس پر اپنی نمازیں روزہ واجب ہیں تو دماغ میں خیال یہ آتا ہے کہ پھر یہ بالغ بھی پہلے ہو گیا ہے تو کیا اسی کو ہی تو باپ کی قضا نمازیں اور روزے نہیں انجام دینا ہے کیونکہ جو اصلاً عمر کے اندر بڑا ہے وہ بھی بالغ نہیں ہوا اس پر تو اپنی نمازیں پوری پڑھنا واجب نہیں ہوئی ہیں چھے جائے گا کہ اپنے باپ کی نمازیں اس کے اوپر آئیں تو علماء اور شریعت نے بہرحال یہ بات بتائی ہے کہ بڑے بیٹے سے مراد وہ ہے جو عمر میں بڑا ہو بلوغ سے اس کا تعلق نہیں یعنی اس کے اندر جو میار ہے وہ عمر میں بڑا ہونا ہے بالغ ہونا میار نہیں ولد اکبر حالہ موت ابھی یعنی باپ کے انتقال کے وقت بیٹوں میں جو سب سے بڑا ہو تو اس کے اوپر قضا نمازیں اور روزے پورے کرنے واجب ہوتے ہیں اچھا گر کسی کے مثلاً بیٹے نہ ہوں صرف صرف بیٹیاں ہوں تو چاہے کوئی بیٹا نہیں بھی ہے تب بھی کسی بیٹی کے اوپر باپ کی قضا نمازیں اور روزے واجب نہیں ہوں گی اچھے اسی طرح سے جو بڑا بیٹا ہے اگر وہ باپ کی زندگی مر گیا جو دوسرا ہے وہ چھوٹا ہے اب وہ یہ نہیں سوچ سکتا کہ میں بڑا قبو میں تو چھوٹا ہوں بڑا تو میرا مرہوم بھائی تھا اور اس کے بعد چار پانچ بہنیں بھی مجھ سے بڑی ہیں تو مجھ پر نماز کیوں واجب ہو تو شریعت نکال نہیں کیونکہ باپ کی موت کے وقت تم سب سے بڑے تھے بیٹوں میں اس وجہ سے تم پر یہ نماز اور روزے آ جائیں گے چاہے تم اپنے اس مرہوم بھائی سے عمر میں چھوٹے ہو چاہے تم سے بڑی بہنیں کیوں نہ موجود ہو یہ ایک دماغ میں رکھنا چاہیے ظاہر ہے گھروں کے اندر یہ مسائل پیش آتے ہیں تو وہاں پر یہ چیز آ سکتی ہے کہ کس کے اوپر ہی ذمہ داری جائے گی اچھا اب یہ تو ابھی آگیا کہ اگر بڑا بیٹا باپ کی موت کے وقت نابالغ تھا تو آگا اسیستانیہ فرماتے ہیں کہ پھر اس کے اوپر بالغ ہونے کے بعد نماز اور روزے اس کے اوپر واجب نہیں ہوتے البت آگا خوئی وغیرہ فرماتے تھے کہ ہو جاتی اچھا اب وہ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر بڑا بیٹا اس سے پہلے کے قضا انجام دیتا یعنی بڑا بیٹے پر باپ کی قضا نمازیں آ گئی تھی اور ابھی اس کو نمازیں پڑھنا تھی لیکن وہ انتقال کر گیا تو کیا یہ حکم جو ہے بات کے بیٹوں کے اوپر جائے گا یا نہیں جائے گا تو اس پہ علماء فرماتے ہیں کہ نہیں یہ پھر حکم اگر بڑا بیٹا جس کو باپ کی قضا نمازوں اور روزے انجام دینے چاہیئے تھے اس سے پہلے کہ یہ ان کے قضا انجام دیتا خود اس کا اگر انتقال ہو گیا تو یہ ذمہ داری بات کے بیٹوں پر منتقل نہیں ہوگی واجب نہیں ہے لوگ کروانا چاہے اپنی مرضی سے کروانا چاہے تو ایک الگ بات ہے اچھا اب ایک مسئلہ اس کے اندر لوگ اور بھی پوچھتے ہیں اور یہ اکثر اب یہ والا مسئلہ پیش آنے لگا ہے کہ بڑا بیٹا اگر نالائق ہو اور وہ آدھائی نہ کرے وہ تو اپنی نمازیں نہیں پڑھ رہا ہے تو چیجائے کا کہ وہ اببہ کی نمازیں کیسے پڑھے گا ہو اگر بڑا بیٹا نالائق ہے تب بھی یہ ذمہ داری دوسروں کے اوپر نہیں جائے گی یہ اسی کے اوپر ہی ذمہ داری رہے گی وہی گناہ گار ہوگا بات کے بیٹوں کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں جائے گی اچھا اب مسئلہ ایک اور بھی ہے کہ ابھی آپ نے جیسے کس ہونا تھا کہ قاتل بیٹے کو میراس نہیں ملتی یہ اس وقت ہے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیٹا قاتل تو ہے باپ کا لیکن میراس اس کو پھر بھی ملتی مثلا یہ اس وقت کا مسئلہ تھا کہ جب بیٹے نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے بطور ظلم جو ہے باپ کو قتل کیا ہے لیکن بہت سے مسائل ایسے آتے ہیں کہ جس میں شرعی مسئلے کہ جس میں باپ کا قتل ہو سکتا ہے واجب ہو جائے جس کو محدور الدم ہونا کہتے ہیں لیکن ابھی اس کی تفصیل میں نہیں جا رہے یعنی کبھی کبھار خود شریعت اجازت دیتی البتہ شریعت نے اس میں کچھ مکروحات وغیرہ بھی لگائیں کہ مثلا اگر جہاد ہو رہا ہے اور باپ جو ہے کافروں کے لشکر میں سے سامنے لڑنے کے لیے آ رہا ہے تو بیٹا اگر چاہ باپ کو قتل کر سکتا ہو باپ اکلیاز سے واجب القتل ہوا ہے یعنی کفار کے لشکر کی طرف سے لڑنے کے لیے آ رہا ہے بیٹے کے لیے مکروح ہے کہ وہ اپنے باپ کو قتل کرے کیونکہ روایت میں یہ بات بیان ہوئی ہے امام نے ایک شخص کو جو کہ بادشاہ وقت نے حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 امام نے کہا کہ تیرے باپ نے اگرچہ کام کیا ہے لیکن تو کسی اور سے یہ کام کروالے خود یہ کام نہ کر اس نے کہا نہیں کہ میں یہ کام کو خود انجام دوں گا میرے دل میں بہت غم و غصہ حضرت زہرہ کی اس نے شان میں گستاخے کی ہے امام نے کہا نہیں پھر بھی منع کیا اور کہا کہ تیری عمر کم ہو جائے گی اس نے کہا مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے اور گیا اور اس نے باپ کو قتل کیا اور ایک ڈیڑھ سال کے اندر وہ خود بھی مر گیا کیونکہ اس کی عمر کم ہو گئی تو بہرحال کچھ مکروحات وغیرہ سلسلے کے اندر ہیں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میراس اس بیٹے کو ملتی ہے جو کہ جساں حکم شریعت کے تحت ہی مسئلہ اپنے باپ کو قتل کیا اس کو محروم نہیں کیا جاتا میراس سے یہ دماغ میں اس وجہ سے رہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ مسئلہ دوسری طرف نکھا جائے لیکن یہ ابھی اتنا کومن پیش آنے والا اس لحاظ سے مسئلہ نہیں دینی اعتبار سے بھی حاکم شرعہ کی اجازت کے باہر کوئی بھی شخص اسی کو قتل نہیں کر سکتا ہے تو یہ ایک مسئلہ اس کے اندر یہ ہے پھر ایک مسئلہ یہ بھی پیش آتا ہے کہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ بھئی قاتل اور کافر کو باپ کی قضا نماز اور روزے کی فکر کیوں ہوگی کہ ان کے لیے یہ مسئلہ لکھا جا رہا ہے ایک دماغ میں آتا ہے نا سوال کہ بھئی وہ تو پہلے سے ہی قاتل ہے وہ تو کافر ہوا وہ ہے اس کا یہ مسئلہ کہ ان کے اوپر واجب ہے یا واجب نہیں اس کو لکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے ان کو نماز اور روزے کی کب فکر ہوگی ہے مثلا قاتل بیٹے کو اپنے باپ کی نمازیں پڑھنے کی یا کافر کو اپنے باپ کی نمازوں کی یہ اس وجہ سے ہے کہ بعض مراجعہ ایسے ہیں جیسے آغا خوئی وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم لکھا جا رہا ہے دوسرے نمبر کے بیٹوں کے لیے کہ اگر تمہارا بڑا بھائی جو ہے وہ قاتل یا کافر ہو جائے باپ کا قاتل ہو یا کافر ہو تو اس پر تو قضا نماز اور روزے انجام دینے واجب نہیں ہے لیکن اس کے بعد جو بڑا بیٹا ہے آغا خوئی کے نزدیک یہ واجب اس کے اوپر چلا جائے گا آغا خوئی کے نزدیک سے تو وہ یہ فرماتے ہیں اس مسئلے کو لکھے جانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس دوسرے بڑے بیٹے کوئی کے لیے یہ مسئلہ لکھ رہے ہیں کہ بھائی تمہیں یہ کام اب انجام دینا ہے یہ قاتل اور کافر کے لیے نہیں لکھا جا رہا ہے کہ اس کو یہ احکام بتا جا رہا ہے اور جو آغا سستانی آئے آیت اللہ خامن آئی ہیں جو اس کو واجب نہیں سمجھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات جو ہم مسئلہ لکھ رہے ہیں اس وجہ سے لکھ رہے ہیں کہ بعد والے جو سوچیں گے کہ کہیں ذمہ داری ہم پر تو نہیں آگئی تو ہم ان کو یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ اب یہ ذمہ داری ان کی نہیں ہے یہ صرف اور صرف تھی تو بڑے بیٹے کے اوپر تھی قتل اور کفور کے سبب اس کے اوپر سے بہرحال وہ تو اس بات کو انجام نہیں دے رہا ہے لیکن تم مت گھبرانا کہ اس کے بعد یہ ذمہ داری تمہارے اوپر آگئے اس وجہ سے ہم اس مسئلے کو لکھ رہے ہیں یعنی میں نے اپنے الفاظ میں بتایا ہے کہ بعض اوقات دیماغ میں آتا ہے کہ بھئی اس مسئلے کو اور بس مسئلے کو لکھنے کی ضرورت کیا ہے قاتل اور کافر کو جب کوئی پروہ ہی نہیں ہے اپنے باپ کیوں تو قتل کیے جارہا ہے تو ان کی نماز روزہ کب انجام دے گا تو یہ بات کے لوگوں کے لئے لکھا گیا ہے وہ مراجعے کے جو کہ کہتے ہیں کہ واجب نہیں وہ دوسروں کو یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ بات والے لوگ پریشان نہ ہو اور جن مراجعے کے نزدیک یہ واجب ہے اگلے بیٹے بڑے بیٹے کے اوپر جیسے آغاق ہوئی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ اس کے لئے لکھ رہے ہیں کہ وہ نہیں کر رہا اپنے قتل و کفر کے سبب تو ابھی واجب تم پر آ گیا ہے بات واضح ہوئی نہیں واضح ہوئی ابھی ویسے بھی ایکزیم ہے آپ کا تھوڑی دیر بعد اچھا اچھا اب علماء نے اس میں ایک بات یہ لکھی ہے کہ جسے میراس ملتی ہے اسی کو باپ کے قضاء نمازے اور روزے کرنے ہوتی ظاہر ہے کہ جس کو میراس نہیں مل رہی ہے جیسے قاتل اور کافر کو تو اس کے اوپر نہیں ہوگا ایک مسئلہ اس کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اگر باپ کے تمام بیٹے اس کے زندگی میں انتقال کر جائیں حادثہ ہوا انتقال کر گئے باپ موجود رہ گیا اور پوتے موجود ہیں تو کیا یہ ذمہ داری پوتوں کی طرف جاتی ہے یا نہیں جاتی تو علماء اس میں فرماتے ہیں کہ پوتوں کے اوپر واجب تو نہیں لیکن احتیاط مستحب یہ ہے کہ پھر پوتے ادا کریں اگر کسی باپ کے تمام بیٹے اس کے زندگی میں انتقال کر جائیں تو واجب تو نہیں ہوتی ہے پوتوں کے اوپر کہ وہ اپنے دادا کی جو ہے وہ قضا نمازوں اور روزے کو انجام دیں لیکن احتیاط مستحب ضرور ہے یعنی جو دیندار گھرانے ہیں اور وہ اس ذمہ داری کو ویسے بھی ادا کرنا چاہیں تو پوتوں کے اوپر احتیاط مستحب کے طور پر اس ذمہ داری کو ڈالا جاتا ہے واجب البتہ نہیں اچھا اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر بڑے بیٹے کے اوپر ہی واجب کیوں ہے بھئی اور بھی تو اتنی ساری اولاد ہیں اسلام چاہتا تو سب میں مساوی مساوی تقسیم کر دیتا یہ بڑے بیٹے کے اوپر ہی واجب کیوں ہے اس کے بہت سے احتمالات علماء نے لکھیں یقینی بات تو کسی روایت میں یا قرآن کے اندر بیان نہیں ہوئی ہے لیکن علماء فرماتے ہیں کہ بہرحال قرآن کے اندر حکم ہے کہ وَبِلْ وَالِدَيْنِ اِحْسَانَ وہ علماء کے جو کہ والد اور والدہ دونوں کو سمجھتے ہیں تو والدین کا بہرحال ایک احسان ہے ایک حق ہے اور حقیقی احسان یہی ہے والدین کے اوپر کہ واقعیتا جو نماز اور روزہ جو ان کے اوپر واجب تھے وہ ان کی گردن سے اتارے جائیں اور بڑے بیٹے کے اوپر یوں واجب کیا ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ لگتا ہے کہ شریعت یہ کہنا چاہتی کہ اشارہ دینا چاہتی کہ باپ کے مرنے کے بعد خاندان کی جو مدیریت ہے جو سربراہی ہے اب یہ بڑے بیٹے کے پاس آگئی اس کو یہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرے یہ لاپروہ بن کر نہ رہے دیگر بہت سے کاموں کی مسئولیت کے ساتھ ساتھ مثلا باپ کی قضا نمازے اور روزے بھی اس کے اوپر ڈال دئیے گئے ہیں دیکھا جائے تو یہ ایک بوجھ نہیں ہے بلکہ قرآن کی جو یہ آیت ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ یہ اس آیت پر عمل کے لیے کعظیم عجر و ثواب دینے کی تمہید کے طور پر یہ چیز واجب کی گئی یعنی سوچو کہ تم اپنے باپ کے احسان کا ایک لحاظ سے ہوگا گرچہ والدین کے احسان کا بدلہ تو چکایا نہیں جا سکتا ہے لیکن قرآن نے کہا ہے کہ بہرحال والدین کے ساتھ احسان کرو تو یہ ایک بہت بڑا تم پر سعادت کے طور پر یہ چیز واجب کی گئی دیکھیں بہت سارے معاشروں کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ جب باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو بڑا بیٹا جو ہوتا ہے اس کو ایک پگر ٹائپ کی پینائی جاتی یعنی یہ اشارہ ہوتا ہے کہ خاندام کے بڑے تم ہو تمہیں اس کا شیرازہ بکھرنے سے بچانا ہے تمہاری ذمہ داری اس میں اور شریعت نے بھی اس کا خیال رکھا ہے کہ عام لوگ تو پگر بناتے ہیں شریعت نے چار چیزیں بڑے بیٹے کا حق قرار دی ہیں جو میراس سے بلکل ہٹ کر چار چیزیں باپ کی بڑے بیٹے کو دی جاتی ہیں جسے ہبوہ کہا جاتا ہے یہ خاص ایک چیز ہے یہ سب کا حق نہیں یہ صرف بڑے بیٹے کا حق یعنی جب بھی باپ کے مرنے کے بعد میراس تقسیم ہوگی تو یہ چار چیزیں نکال کے بڑے بیٹے کو دی جائیں گی اور اس کے بعد پھر میراس جو تقسیم ہوگی تو اس میں بڑے بیٹے کا الگ سے حق ہوگا یعنی ہبوہ ایک الگ سے بلکل ایک چیز ہے جو کہ صرف بڑے بیٹے کا حق ہوتا ہے وہ چار چیزیں کونسی ہیں وہ اس میں لباس ہے باپ کا باپ کی انگوٹھی ہے قرآن ہے اور تلوار اچھا یہاں پر بڑے دلچسپ بحث ہے ابھی کیونکہ میراس کی گفتگو نہیں ہو رہی ہے تو ہم اس کی تفصیل میں نہیں جا رہے ہیں مثلا ایک لباس تو نہیں ہوتا کسی کے پاس کئی لباس ہیں تو بڑے بیٹے وہ کونسا لباس ملے گا ہو سکتا ہے باپ کے پاس متعدد انگوٹھی ہیں کونسی انگوٹھی ملے گی باپ کے پاس کئی قرآن ہو تو کونسا قرآن ملے گا باپ کے پاس مثلا کئی تلواریں یا تلواروں کے بجائے اگر کوئی جدید اسلحہ بھی اس کے اندر آتا ہے یا نہیں آتا آتا ہے اور وہ ایک سے زائد ہیں تو کونسا دیا جائے گا وغیر وغیر ایک دلچسپ بحث ہے جو مثلا میراس کی وہاں اس بحث یہاں تو اس کو نہیں چھیڑنا ہے لیکن بہرحال اب یہ ہے کہ وہی شخص نماز اور روزے کو انجام دے گا کہ جسے حبوہ ملے گا جسے حبوہ ملتا ہے نماز اور روزہ اسی کی ذمہ داری ہوتی جو کہ بڑا بیٹا ہے اچھا علماء نے یہ چیز لکھی تو ہے لیکن کہتے ہیں اس میں اس تعریف کے اندر ایک ٹیکنیکل فالٹ ہے ٹیکنیکل فالٹ مثلا یہ کہ کبھی جس کو حبوہ ملتا ہے وہ حبوہ لے کے چلا گیا لیکن والد کا نماز اور روزہ پھر بھی واجب نہیں ہوتا اس پر اگر آپ کہیں کہ حبوہ لینے والے کے اوپر نماز اور روزہ واجب ہوتا ہے باپ کا تو کبھی ایسی کنڈیشنز بھی ہیں کہ جب حبوہ بھی لے لیا اس نے والد کا نماز اور روزہ بھی واجب نہیں یہ کب ہوتا ہے یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب مثلا باپ سو مسالات کا پابند ہو اس کے اوپر واجب بھی نہیں تھا کوئی اس نے ساری ادا کر کے گیا ہے تو اگرچہ اس کے اوپر کوئی واجب ہی نہیں ہے باپ کا نماز و روزہ تب بھی اس کو حبوہ ملے گا یہ نہیں کہا جائے گا لوگ کہیں گے بھائی کیونکہ تم پر باپ کا کوئی بوجی نہیں تمہیں کون سا نماز و روزہ اس کا انجام دینا ہے تو لہذا حبوہ ہم میراس میں تقسیم کرو دیگر بھائی اور بہنیں مثل نہیں کہنے لگیں نہیں باپ قضا نماز و روزہ ادا کر کے گئے تو اس پر نماز و روزہ تو واجب نہیں لیکن یہ حبوہ پھر بھی لے جائے گا اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کبھی باپ کی قضا و نماز و روزہ ادا کرنے والے بڑے بیٹے کو حبوہ نہیں ملتا یعنی وہ باپ کی قضا نماز و روزہ بھی کر رہا ہے اور حبوہ بھی نہیں مل رہا یہ کب ہوتا ہے کہ مثلا باپ اگر مقروض گیا ہے مثلا 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 باپ باپ میراس چھوڑ کے گئے دس لاکھ لیکن پندرہ لاکھ کے قرضے ہیں باپ کے اوپر تو بھی سارا حبوہ سمیت یہ سب بیج باچ کے باپ کے قرضے اتارے جائیں بڑا بیٹا یہ نہیں کہہ سکتے کہہ رہے بھائی حبوہ تو میرا الگ سے خصوصی حق تھا یہ تو مجھے دے تو باپ کی اور چیزیں بیج دو اور اس سے قرضہ اتارو لیکن حبوہ تو میرے میرے پاس آنا تھا نا میں اس کو نہیں دینا چاہتا اسلام کہتا ہے نہیں اگرچہ باپ کی قضا نماز روزے بھی تمہیں کرنا ہے لیکن حبوہ ابھی بھی نہیں ملے گا کیونکہ وہ مقروض تھا باپ تو یہ سارے چیزیں آپ کہیں گے کہ دماغ میں آتا ہے نا کہ بھائی لباس انگوٹھی اس میں کتنا پیسہ لگے گا اسے بیچ کے ادھا کروائی جائیں تو بعض وقت ہی ہو جاتا ہے مثلا ہو سکتا ہے باپ کے پاس ہیرے کی انگوٹھی ہو وہ لاکھوں کے اندر ہے تو بڑا بیٹا کہہ رہا ہے کہ حبوہ تو میرا حق تھا نہیں بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ اگر لاکھوں کی انگوٹھی ہیرے کی انگوٹھی کوئی ہے تو اب اس کو بیچو اور باپ کا قرض ادا کرو اگرچہ تمہیں قضا نماز روزے بھی انجام دینے ہیں لیکن جو ہے تم کو حبوہ پھر بھی نہیں ملے گا تو کبھی حبوہ ملتا ہے اور نماز روزہ واجب نہیں ہوتے اور کبھی نماز روزہ واجب ہوتے ہیں تو حبوہ نہیں ملتا لیکن علماء ایک عمومی طور پر کہتے ہیں کہ بہرحال بڑا بیٹا وہ ہے کہ جسے حبوہ ملتا ہے یہ بات کو سمجھانے کے لیے بات کہی جاتی ہے اچھا اگر بعض وقت علماء کہتے ہیں ایک چیز اور بھی ہے کہ اگر بڑے بیٹے بہت متعدد ہوں مثلا دو بڑے بیٹے ہیں اس کے تو پھر کس کی ذمہ داری ہوگی اب آپ کہیں گے کہ بھئی یہ دونوں بڑے کیسے ہو سکتے ہیں مثلا ہو سکتا ہے کہ اس کی دو بیویاں ہوں اور ایک وقت میں دونوں کی ہاں ولادت ہوئی ہو اب دونوں ہی بڑے بیٹے ہیں مثلا تو اگر بڑے بیٹے ایک سے زائد ہوں تو پھر احتیاط واجب کی بنا پر یہ دونوں کی ذمہ داری ہے یعنی اگر دونوں میں سے کوئی ایک بھی انجام دے دے تو دوسرے پر سے ساکت ہو جائے گا اور اگر دونوں انجام نہ دیں گے تو دونوں گناہ گار ہوں گے اگر بڑا بیٹے متعدد ہوں تو پھر دونوں ہی کے اوپر یہ چیز واجب ہوتی ہے اچھا ایک اور بھی چیز ہے کہ جب بڑے بیٹے پر باپ کی نمازوں اور روزے واجب نہیں ہوتے وہ وقت ہوتا ہے کہ جب کوئی اور رشتہ دار خود سے مرہوم کے قضاء نمازوں اور روزے کو انجام دے لے مثلا مرہوم کے بھائی نے انجام دے لی مثلا مرہوم کی بیوی یعنی جو بڑے لڑکے کی جو ماں تھی اس نے انجام دے لی بیٹیوں نے آپس میں تقسیم کر کے انجام دے لی اور باپ کے قضاء نمازوں اور روزے اس طرح سے اتر گئے اب بڑے بیٹے کے اوپر واجب نہیں رہے گا کیونکہ یہ تو عدہ کروا دی ہیں اس نے یعنی ایک لحاظ سے عدہ ہو گئے ہیں اس کو پتہ چل گیا کہ عدہ ہو گئے ہیں تو لہٰذا باپ کے اوپر جو بڑے بیٹا ہے اس کے اوپر پھر یہ والا واجب نہیں آئے گا یہ اس وقت ہے اچھا ایک مسئلہ اس کے اندر یہ اور پہ پیش آتا ہے کہ بڑا بیٹے مثلا بڑا بیٹے اس پر تو خود اپنی نمازیں بھی واجب ہیں اپنے روزے واجب ہیں پچھلے چلے آ رہے ہیں اور اببہ کے بھی آگئے اس کے اوپر تو یہ بڑا بیٹا کون سے پہلے اتارے یعنی اپنے پہلے اتارے یا اپنے والد کے پہلے اتارے تو یہاں پر شریعت نے اس کو اختیار دیا ہے کہ چاہے تو بڑا بیٹا اپنے پہلے ادا کر دے چاہے والد کے پہلے ادا کر دے چاہے کچھ اپنے ادا کرے پھر اس کے بعد والد کے ادا کرنے لگے پھر اپنے ادا کرے پھر والد کے ادا کرنے لگے جس طرح سے بھی چاہے اس کو اختیار یا اپنے خود اتارے ظاہر ہے اپنے تو خود اتارنے اور باپ کے اجارے کے اوپر رکھوا دے یہ بھی صحیح اچھا اب اس میں ایک مسئلہ یہ ہے اور وہ ایک لحاظ سے دلچسپ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ باپ پر اپنے نمازیں روزیں جو ہیں وہ تھے اور باپ جو گیا ہے وہ خود بڑا بیٹا تھا اپنے باپ کا اور اس پر اپنے باپ کے بھی قضا نمازیں روزیں جو ہے وہ تھے تو ایک لحاظ سے تو ڈبل ڈبل ذمہ داری ہوگا کہ باپ پر جو نمازیں روزیں اپنے تھے پھر اس کے اوپر اپنے بھی باپ کے واجب تھے تو کیا یہ بھی ادا کرنے پڑیں گے تو علامہ فرماتے ہیں نہیں یہ نہیں ہوگا صرف اور صرف باپ کے جو نے اپنی جو نمازیں اور روزیں قضا کیے ہیں لیکن الگ سے جو واجب آ رہے ہیں باپ کے اوپر اگرچہ باپ کے اوپر وہ بھی واجب تھے کہ اپنے باپ کے کیوں نہیں پڑے اس نے وہ خود بڑا بیٹا تھا جبکہ تو یہ باد والوں کے اوپر ہی ذمہ داری نہیں جائے گی اور یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے یہ صرف اور صرف باپ کی حد تک یہ والا مسئلہ ہے اچھا اب ایک اور بھی مسئلہ اس میں پیش آتا ہے کہ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ مثلا بڑے بیٹے نے باپ کے نماز اور روزیں ادا کر دی یا کسی اور اشتدار نے کر دی ادا تو کیا یہ باپ پر سے معاف بھی ہو جاتے ہیں اچھا اس میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ دیکھئے بڑے بیٹے کے اوپر یہ جو باپ کی قضا نماز اور روزیں ہیں نا یہ مستقل الک سے واجب ہے خواہ اللہ باپ کی قضا نماز اور روزیں کو معافی کیوں نہ کر دے یعنی مثلا باپ اللہ نے رحم کیا اور باپ ظاہر ہے یہ نماز اور روزیں اللہ کا حق تھا نا اللہ نے بالفرض معاف کر دیا باپ پہ لیکن بیٹے کو ضرور پکڑا جائے گا کہ تم پر واجب تھا کہ باپ کے نماز اور روزیں کو تم نے ادا کیوں نہیں کیا یہ نہیں کہ بھر کیونکہ باپ پہ معاف ہو گئے تھے تو بیٹے کے خود بخود معاف ہو جائیں گے نہیں بیٹے سے الک سے پوچھا جائے گا کہ تم پر یہ چیز مستقل الک سے واجب تھی تو تم نے اس واجب کو انجام کیوں نہیں دیا تو اس میں رول یہ ہے کہ اگر باپ مرتے وقت اپنے نماز اور روزہ جو اس نے جان بوجھ کر چھوڑے تھے اس پر نادم تھا شرمندہ تھا وقت موت باپ شرمندہ تھا تو خواہ بڑا بیٹا نمازیں ادا کرے یا نہ کرے باپ پر سے انشاءاللہ معاف ہو جائیں گے یعنی شریعت نے کہا لیکن اگر باپ شرمندہ نہیں تھا بلکہ مصر تھا انکاری تھا تو خواہ بڑا بیٹا ادا ہی کیوں نہ کر دے تب بھی باپ پر سے معاف نہیں ہوں گے یعنی بڑے بیٹے سے الگ سے مستقل ایک مسئلہ ہے اس کا باپ کی نمازوں اور روزے کے معاف ہونے سے کوئی مسئلہ نہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ ظاہر ہے بڑے بڑا بیٹا جو ہے باپ کی قضا نمازوں اور روزے انجام دے رہا ہے تو رحمت الہی انشاءاللہ شامل حال ہو جائے اس کی رحمت جوش میں آ جائے اور وہ باپ کو بھی معاف کر دے وہ ایک اس کا اختیار ہے لیکن بہرحال یہ ہے کہ اس کا باپ کی قضا نمازوں اور روزے کہ عذاب معاف ہونے سے کوئی تعلق نہیں باپ اگر نادم تھا شرمندہ تھا تو اس کے معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ چاہے بڑا بیٹا ادا کرے یا نہ کرے اور اگر باپ نادم نہیں تھا اور مصر تھا تو خواہ بڑا بیٹا ادا ہی کیوں نہ کرتے تب بھی معاف نہیں ہوں گے یہ ایک مسئلہ ہے تو اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ باپ کی صرف ان نمازوں کی قضا انجام دینا ہے جو یقینی طور پر قضا ہوئیں جو احتمالی قضا ہیں مثلا بیٹا سوچ رہا ہے کہ بابا جو ہے میرے ساتھ گئے تھے ہم لوگ سفر زیارات پر گئے تھے شاید نمازیں ان کی کچھ قضا ہوئیں دیں وہاں پر تو ان شاید یا احتمالی جو نمازیں ہیں ان کی قضا واجب نہیں جو یقینی طور پر ان کی قضا ہوئیں ہیں صرف ان کی قضا نمازیں واجب ہیں البتہ وہ جو احتمالی ہیں ان کی بھی مستحب یہ ہے کہ وہ بھی ادا کر دے ادا کروا دے بڑا بیٹا وہ لیکن مستحب ہے واجبات والا مسئلہ نہیں اچھا اب کیسے اندازہ لگائیں کہ والد کی کتنی نمازوں روزے قضا ہیں تو وہ کم سے کم کا اندازہ لگائے کہ کم سے کم اتنی تو والد صاحب کو ہم نے پڑھتے دیکھا ہے اور کبھی نہیں پڑھتے تھے اگر ہم ٹوٹل کیلکولیٹ کریں تو اتنا تو یقینا ان کی قضا ہوئی ہوں گی تو یقینی طور پر کم سے کم عدد جو ہے بس اس کے مطابق پڑھوا دیا اگر اس سے زیادہ کچھ نکلی میدان قیامات میں تو انشاءاللہ وہ معاف ہو جائیں گی اچھا اسی میں ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ اگر باپ کافر تو ظاہر ہے یہ تو واضح سا مسئلہ ہے کہ باپ اگر کافر ہے تو اس کی قضا نمازوں روزے یہ بڑے بیٹے کے اوپر واجب نہیں ہوتے لیکن ایک مسئلہ اور کومن پیشانے والا ہے اور وہ یہ ہے کہ مرہوم باپ اگر غیر شیعہ مسلمان تھا اور بیٹا اس کا مثلا شیعہ ہو گیا تھا بڑا بیٹا اگر شیعہ ہو تو کیا اس پر والد کی قضا نمازوں روزے واجب ہوتے ہیں باپ غیر شیعہ مسلمان اور بیٹا شیعہ جو بڑا بیٹا ہے اس کا اس بڑے بیٹے کے اوپر جو کہ شیعہ ہے اپنے غیر شیعہ مسلمان باپ کی قضا نمازوں روزے واجب نہیں ہوتے پڑوا دے تو ٹھیک ہے اپنی مرضی ہے اس کی لیکن بہرحال واجب اس کے اوپر نہیں ہے کافر کے بھی نہیں ہیں اور غیر شیعہ کے بھی نہیں اچھا یہ بھی جیس کر سکتے ہیں اس کے اندر کہ ایک وقت میں بہت سارے افراد بھی مرہوم کی نمازوں روزے کو تقسیم کر سکتے ہیں مثلا کوئی کہہ کہ فجر کی نماز جو ہے وہ میرے ذمہ ہے دوسرا کہہ کہ زہرین کی جو ہے وہ میرے ذمہ ہے تیسرے کو آپ کہتے ہیں کہ مغربین اس کے ذمہ ہے اور نماز آیات جو چو چو تھا ہے اس کے ذمہ مثلا اس طرح سے بھی تقسیم کی جا سکتی کئی افراد مل کر بھی تقسیم کر سکتے ہیں اکثر لوگ ہی کہتے ہیں کہ کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ مرہوم کے کیونکہ قضا نمازوں روزے بہت زیادہ ہیں مثلا اگر ہم پڑھانے لگیں تو مثلا ستر سال کی نمازیں کتنی بہت ٹائم لگ جائے گا تو کوئی ایسا کوئی طریقہ ہے کہ ہم جلد ادائیگی اس کی کر دیں تو جی ہاں بعض وقات یہ ہوتا ہے کہ اگر نمازیں اجارہ کے اوپر پڑھوائی جا رہی ہیں روزے اجارے پر رکھوائی جا رہے ہیں کسی اور سے تو بعض وقات بہت سارے مدارس ایسے ہیں جو کہ خاص طور پر جو طالب علم جہاں پر رہتے ہیں مثلا تیس طالب علم بھی اگر ہیں اور عام طور پر زیادہ تر وہ کیونکہ قوم کا ایک مزاج ہے کہ جو دینی طالب علم ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ مستحق بھی ہوگا وہ تو بیچارے ان کو ہر وقت پیسوں کی ضرورت بھی ہوتی تو اگر تیس طالب علم بھی ہیں اور مثلا وہ تیس کے تیس کوئی اجارہ دے دیا جائے اور وہ سب لوگ ایک دن روزہ رکھ لیں تو مرہوم کی ایک سال کے روزے ایک ہی دن میں ادا ہو جائیں گے یعنی ایک مہینہ جو بنتا ہے اور اسی طریقے سے اگر ان لوگوں نے مل کر ایک مہینے بھی روزے رکھ لیے جارے پر تو تیس سال کے روزے ادا ہو جائیں گے ایک مہینے کے اندر اور اسی طریقے سے مثلا اگر وہ بعض وقت یہ ہوتا ہے ایک سال کی جو نماز ہے ایک ماہ کے اندر اگر وہ پڑھ لیتے ہیں تو کتنی جلدی اس لحاظ سے اور یہ تعداد زیادہ بھی ہو سکتی ہے آپ نے تیس کسی جگہ پہ ہیں کسی مدرسے میں اتنے ہیں وہاں کے پرنسپل حضرات یا علماء وغیرہ سے بات کر لیں اگر وہاں کے لوگ پڑھنے کو تیار ہیں تو بہت ہی جلد بھی ادا ہو سکتے ہیں تو بہرحال یہ ایک طریقہ کار ہے اس کا جو کہ اس طرح سے کیا جا سکتا ہے البتہ یہ ضرور ہے دماغ میں آتا ہے کہ آخر کتنی جلدی والدین کے ادا کروا دینے چاہیں یا بڑے بیٹا کتنی جلدی اپنے باپ کے ادا کروا دیں تو دیکھیں فوراں ادائیگی تو موت کے بعد ضروری نہیں یعنی ایسا نہیں کہ واجب ہے کہ فوراں باپ ادھر انتقالوں اور ادھر بہت جلدی ادا کروا دی جائیں لیکن بہرحال احتیاط احتیاط مستحب ہے اہوت و اولہ ہے بہت ہی مناسب ہے کہ جتنی بھی جلد ہو سکے اس کام کو انجام دے لیا جائے اکثر علماء اس کی مثال دیتے ہیں کہ دیکھیں عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں واجبات سے زرف نظر کرتے ہیں مجلس کروا رہے ہیں قرآن خوانی کروا رہے ہیں یہ سب مستحبات ہیں جو اس تک پہنچ رہے ہیں جیسے کوئی قیدی ہوتا ہے اسے ہم جرمانہ دے کے قید سے آزاد نہیں کروا رہے ہیں بلکہ توفے تحف پہنچا رہے ہیں تو کیا کرتے ہیں جیل والے وہ لے لے کے رکھتے رہیں گے پاکستانی جیل کی بات نہیں کرتا کہ وہ ختم ہو جائیں عملائی کھا لے یا مثلا سکول کی جو ٹیچرز ہیں وہ بچے کا لنج باکس وغیرہ میں سے نکالی کھا لیتے ہیں وہ والا تو یہاں کا مسئلہ ہے لیکن یہ کہ عام طور پر مثلا وہ اگر کوئی چیز کام کرتے ہیں کوئی وہاں پر اور کوئی عجرت ان کی ہوتی تو وہ سیو کر کے سنبھال کے رکھی جاتی جب یہ رہا ہوتے ہیں اس وقت ان کو دیے جاتی تو اک لحاظ سے وہ اپنے اس گناہ کے تعد وہاں پر عذاب میں گرفتار ہے اک لحاظ سے قید ہے تو جترے میں مستحبات جا رہے ہیں وہ ایک لحاظ سے سٹور کر کے رکھے جا رہے ہیں کہ جب بھی ان کو قید سے رہائی ملے گی تو یقیناً اس کا وہاں پہ بھی کوئی کچھ نہ کچھ فائدہ ان کو مل رہا ہوگا لیکن اصل جو چیزیں ہیں کہ ان کے واجبات اتارے جائیں تو باپ کی قضا نماز و روزے جس قدر بھی جلد ممکن ہو کہ بحال یہ نہ اتار دینے چاہیے اور اسی طریقے سے اگر ماں کی بھی کوئی شخص پڑھنا چاہ رہا ہے تو اسی وقت زیادہ اس کو مستحبات کا ثواب اچھا بھی لگے گا جب اس قید سے ان عذابوں سے رہائی حاصل کر لے گا اچھا اب ایک سوال اس کے اندر یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرہوم کی جو یہ بھی بات بتا دی جائے کہ قضا نمازیں جماعت کی صورت میں بھی ادا کی جا سکتی ہیں قضا نماز کو جماعت سے بھی پڑا جا سکتا ہے تو اجارے پر بھی نمازیں جماعت سے ادا ہو سکتی ہیں تو بہت سارے دینی طالب علم وغیرہ وہ جماعت وغیرہ بھی کائنیقات کر لیتے ہیں تاکہ جل سے جل مثلا سوچتے ہیں کہ ایک دن میں ہم بارہ بارہ دن کی جو ہے نمازیں ان کے لیے بہرحال ایک روزگار کا بھی انتظام ہو جاتا ہے مثلا وہ ٹیوشنز وغیرہ پڑھا کے گھر گھروں میں جا کر بہت ہی کم پیسے ان کو ملتے ہیں تو ایک جگہ پر رہتے ہوئے ہی وہی محنت ان کو بسوں میں ادھر ادھر جائیں تو ایک جگہ پر رہتے ہوئے نمازوں کو ادا کر لیں اور اس پر ان کو کچھ ان کی آمدہ نہیں ہو جاتی اور کچھ ذرا افات ہو جاتی تو اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے اچھا اب جو بھی مرہوم کی نمازیں ادا کر رہا ہے وہ کس فریضے پر عمل کرے گا مرہوم کے شرع فریضے پر عمل کرے گا یا اپنے فریضے کے اوپر عمل کرے گا مثلا ایک تو دوسرا سوال اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کیا کوئی عورت کسی مرد کی اور مرد کسی عورت کی قضا نمازیں ادا کر سکتی اچھا اس میں دیکھیں جالی نمازیں پڑھنے والے بھی اچکل بہت ہیں یعنی جو کہ جالی طور پر ہیں جن کو مسائلیں فقہ کا پتہ ہے نہ کچھ پتہ ہے وہ بھی اس فیلڈ کے اندر آگئے ہیں کوئی کہہ رہا ہے جیسے آپ نے پچھلی دفعہ سونا تھا کوئی معذور ہے وہ کہہ رہا کہ میں نمازیں اجارہ پڑھ رہا ہوں جبکہ آپ کو نے سنا پچھلی دفعہ کہ وہ اپنی تو پڑھ سکتا ہے جو اپنی صحتیابی سے مایوس ہو لیکن دوسرے کی نہیں پڑھ سکتا ہے بہت سے اس قسم کے جاہل افراد کہتے پھر رہے ہوتے ہیں کہ مردوں کی جو ہے وہ نماز میں پڑھتا ہوں اور جو عورت کی اگر ہے تو وہ میری بیوی پڑھتی ہے مثلا یعنی وہ سوچتے ہیں کہ شاید اس مسئلے کے اندر کوئی فرق ہے عورت اور مرد کا نہیں اس میں یہ ہے کہ اگر عورت ہے وہ مرد کی نماز پڑھ سکتی ہے مرد عورت کی نماز پڑھ سکتا ہے لیکن ہر کوئی اپنے فریضے پر عمل کرے گا یعنی مرد اگر نماز پڑھ رہا ہے کسی عورت کی تو جب یہ بالجہر پڑھے گا مثلا فجر کی مغرب اور عشاء کی تو یہ اس کو پہلی دو رکعات میں الحمدر سورہ بلان آواز سے پڑھے گا تو عورت والے فریضے پر عمل نہیں کرے گا اسی طریقے سے عورت ہے وہ مرد کے فریضے پر عمل نہیں کرے گی کیونکہ میں مرد کی پڑھ رہی ہوں تو پھر میں جہوں میں اس کے مطابق پڑھوں یا مثلا جو اس کی حالت تھی مثلا کوئی مریض تھا اور اس کا فریضہ واجبی یہ تھا کہ اس وقت وہ بیٹھ کے نماز پڑھے کیونکہ وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھی نہیں سکتا تھا تو کوئی شخص یہ نہیں کر سکتا کہ بھائی میں کیونکہ اس مریض کی نماز پڑھ رہا ہوں اور وہ والی نمازیں پڑھ رہا ہوں کہ جو اس نے حالت مرض میں جو اس سے مثلا قضا ہوئی تھی تو اس کا فریضہ تو بیٹھ کے نماز پڑھنا تھا تو مجھے بھی اجازت مل جائے تو ایسا نہیں یعنی اس کو وہ جو نمازیں ہیں اپنے فریضے کے مطابق ایک صحیحت مند شخص کے فریضے کے مطابق کھڑے ہو کر ہی پڑھنا یہ کس کے اندر مسئلہ پیش آتا ہے اچھا اب ایک بات اس میں اور بیان کر دی جائے وہ یہ ہے کہ کیا والد کے روزوں کے کفارے بھی ادا کرنے ضروری ہوتے ہیں تو والد کے روزوں کے کفارے یہ بڑے بیٹے پر واجب نہیں ہوتے ہیں نمازیں واجب ہیں قضا روزیں واجب ہیں لیکن افی روزہ ہر روزے کے بعد کوئی والد نے جان بوجھ کے چھوڑا تھا تو ایک روزے قضا رکھنا ہوتا ہے اور ساٹھ روزے کفارے کے طور پر رکھنا ہوتا ہے یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوتا ہے تو نہیں یہ چیزیں بڑے بیٹے کو پر واجب نہیں یعنی والد کے روزوں کے کفارے جو ہیں یہ بڑے بیٹے پر واجب نہیں یا والد نے مثلا یہ کیا تھا کہ والد صاحب خود ہی اجارے کی نمازیں پڑھتے تھے اچھا اجارے کے پیسے لے کے انہوں نے استعمال کر دیا اور نمازیں پڑھی نہیں اور اس کے بعد والد صاحب کا انتقال ہو گیا وہ نمازیں باقی ہیں جو واجب تھیں والد کے اوپر تو کیا یہ بھی بڑے بیٹے کو پڑھنا ہے تو جواب ہے کہ جی نہیں یہ اجارے کی نمازیں بھی والد کے اوپر اگر واجب ہوئیں تھے یہ بڑے بیٹے کو نہیں پڑھنا ہے یعنی اس کے اوپر واجب نہیں اچھا اب یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ کیا اس بات کی تحقیق کرنا ضروری ہے کہ والد کی جو قضاء نمازیں اور روزیں کچھ واجب تھے بھی یا نہیں تھے مثلا والد صاحب پڑھتے تھے لیکن بہت دقت کرنی پڑے گی تحقیق کرنی پڑے گی کہ ارے ان کی کچھ نمازیں رہ تو نہیں گئی ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ والد کی قضاء نماز اور روزے کی تحقیق کرنا واجب نہیں بس جتنا آپ کو یقینی طور پر علم ہے ان شرائط کے تحت جو بھی آپ نے سنی اچھے تو بس اتنی نمازیں پڑھنا یعنی یہ تحقیق کرنا آپ کے لئے واجب نہیں اچھا بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ تو میں معلوم ہے کہ والد کی کچھ نمازیں قضاء ہوئی تھیں لیکن والد صاحب نے انہیں ادا بھی کر دیا تھا یا نہیں کیونکہ والد صاحب ویسے تو نمازیں پڑھتے تھے مثلا سفر میں ہمارے ساتھ تھے اور واقعاً نمازیں ان کی قضاء ہو گئی تھیں تو والد صاحب کے قضاء تو ہوئی تھیں اس بات کا یقین ہے لیکن والد صاحب نے ادا کی ہے یا نہیں کہیں یہ پتا نہیں تو والد صاحب کی اگر نمازیں قضاء ہوئی تھیں لیکن یہ پتا نہ چلے کہ انہوں نے ادا کی تھی یا نہیں تو اس صورت میں علماء کا نظریہ یہ ہے خاص صاحب آغشستانی وغیرہ فرماتے ہیں احتیاط واجب یہ ہے کہ بڑا بیٹا ان نمازوں کی بھی قضاء کرے گا یعنی والد کی وہ نمازیں جس کے قضاء ہونے کا تو یقین ہو لیکن یہ پتا نہ ہو کہ انہوں نے ادا کی تھی یا نہیں احتیاط واجب ہے کہ ان کی بھی قضاء کرو اچھا اب وہ ایک مسئلہ لوگ یہ بھی آج کل بہت پوچھتے ہیں کہ بہت امکان ہے کہ والد صاحب پہ شاید انتقال ہو گئے جیسے والد صاحب انٹی لیٹر پہ ہیں بہت سے لوگ آکے کہتے ہیں کہ والد صاحب کی برین ڈیتھ ہو چکی ڈاکٹر حضرات کہہ رہے ہیں تو کیا بس ان کی نمازیں روزیں فوراں شروع کروا دیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں زیادہ بہت ایکٹیو ہوتے ہیں تو باپ کی جب تک موت عورفی کا یقین نہ ہو جائے یعنی یقینی طور پر جس طریقے سے کہ بس اب یہ مر گئے ہیں دفن وغیرہ کرنے کے لئے لکے جانا ہے غسل کے لئے یعنی جسے موت عورفی کہتے ہیں جب تک اس کا یقین نہ ہو جائے تب تک ان کی قضاء نمازیں اور روزیں انجام نہیں دیے جا سکتے خوف ان کی برین ڈیتھ کا ڈاکٹرز کہہ رہے ہوں لیکن ویسے مشینوں کے اوپر جو ہے وہ چل رہے ہیں آکسیجن بھی لگی ہوئی ہے جو ہے مختلف چیزیں ان کے ساتھ لگے ہوئی ہیں اور وینٹی لیٹر لگا ہوا ہے تب تک ان کی نمازیں اور روزیں جو ہے یہ شروع نہیں کروائے جا سکتے یہ اتنینی موت ہونی جائی ہے یعنی جو فیسلیٹی ہے خوشت چاہے کہ اس کی نمازیں اور روزیں دوسرے لوگ عدا کروا دیں تو اس فیسلیٹی کو آویل کرنے کے لئے مرنا ضروری ہے اس کے لئے پہلے جیسے ایک صاحب کہیں سننا تھا میں کسی جگہ پیش امام صاحب اعلان کر رہا تھے انشاءاللہ کل سے مسجد کا جو ملحق غسل خانہ ہے میت خانہ اس کا کل سے انشاءاللہ افتتا ہو جائے گا انشاءاللہ کے معنیے کل کوئی صاحب ضرور مریں گے اور یہاں پر آئیں گے تو اس طرح سے بھی بعض وقت سننے میں آتا ہے یا کسی قبرستان کا میں نے پڑا تھا کہ نئے نئے قبرستان کے فلان تاریخ سے فلان تاریخ تک جو بھی مردے پہلے دفن ہونے کے لئے آئیں گے سپیشل ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا ان کو تو اس طرح سے بھی ہوتے ہیں بہت سے لوگ تو بہرحال یقینی طور پر پتا ہونا چاہیے کہ انتقال ہو گیا ہے لیکن اگر برین ڈیتھ اور یہ وینٹی لیٹر پہ ہونا یہ نہیں ہے اور جب چاہے ڈاکٹر حضرات یہی کیوں نہ کہہ رہے گا اس آفیسر کہ بس ہمارے ادبار سے تو یہ مری چکے ہیں اب کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن جب تک موت اورفین نہ ہو جائے تک نماز روزہ نہیں شروع کروائے جا سکتے اسی طریقے سے جو مرح سے موت میں قضا شدہ اس کی نمازیں ہوتی ہیں ان کی بھی قضا لازم نہیں ہیں جیسے کہ عام طور پر مریض اگر کومہ وغیرہ میں تھا تو ان نمازوں کے قضا بڑے بیٹے کے اوپر واجب نہیں ہوتی اچھا اب یہ ہے مسئلہ کہ بڑا بیٹا یا تو خود ادا کرے گا یا کسی اور سے ادا کروائے گا یا تو خود ادا کرے یا کسی اور سے ادا کروائے یہ اس کی مرضی ہے اور یہ بھی آپ کے خدمت میں بات ویان ہوئے کہ اجارے کے لیے میراز سے پیسے نہیں لیے جا سکتے سوائے اس کے کہ وہ وسیعت کر کے گیا باپ وسیعت کر سکتا ہے اور کسی کو اگر اعتراض نہ ہو تو نماز و روزہ کے پیسے میراز سے لیے جا سکتے ہیں اگر کسی کو اعتراض نہ ہو اگر اعتراض ہو گیا تو اقتہائی میں سے لیے جائیں گے اور پھر جو نماز و روزہ بچ جائیں گے وہ بڑے بیٹے کے اوپر آ جائے گا اچھا اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا باپ اپنی نماز و روزہ کی ادائیگی کے پیسے نکال کر اپنی زندگی میں الگ کر سکتا ہے دیکھ اس کے اندر لوگ کہیں گے بھئی میرا ہی پیسہ ہے میں نکال کے الگ کر کے رکھ رہا ہوں کہ دیکھو یہ جو ہے نا یہ مرنے کے بعد اس سے میرا نماز و روزہ کروائے جائے اس کے اندر ایک ٹیکنیکل مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ وسیعت کر تو سکتا ہے ایسی لیکن اگر کوئی بھرا ساہ میں سے کوئی ایک بھی اس پہ تیار نہیں ہوئے اس سے پتا ہے کہ جو جسمانی عبادت ہیں اس کے پیسے میراس میں سے نہیں لیا جا سکتا ہے تو بلا وجہ ہمارے پیسے کم ہو رہے ہیں اب باکہ دوستی سال کی نمازیں اور پسیلہ دس لاکھ روپے تو اسی کے اندر نکال جائے گا ہمیں ضرورت ہے اور واجب بھی نہیں ہے تو کوئی اکڑ سکتا ہے اس کے اندر اور باپ نے اگر ہی نکال کے رکھ دیا تو کیا ہوگا ایک تہائی کی حد تک تو وسیعت پہ عمل ہوگا واقعی دو تہائی میراس میں جائے گا تو اس مسئلے کو کیسے حل کرے ہو اور باپ کو پتا ہے کہ مرنے کے بعد میری اولاد گڑھ بڑھ کرے گی اس کے اندر اس وسیعت کے مسئلے میں جو یہ پیچیدگی ہے اس سے بچنے کا ایک حل بھی ہے یعنی باپ اگر اپنی زندگی میں حصے دے کر لوگوں میں حصہ کہ بھئی میں تمہیں اپنی زندگی میں اتنا حصہ جو ہے وہ دے رہا ہوں اور اس کا عوض میں تم یہ جو پیسیں اس کو ٹچ نہیں کرو گے یہ اس سے میرے نماز و روزے کروائے جائیں گے تو پھر وہ اولاد اس سے پھر نہیں سکتی اپنے اس قول سے وہ چاہے تو اپنے کفاروں کی ادائیگی یہ ان سب کے لیے پیسے الگ کر سکتا ہے پھر بعد میں اگر یہ اولاد اس کے عوض پر کسی کوئی چیز اس کو دے دی جائے اور اس پر وہ تیار ہو جائے اپنی زندگی میں تو میراس میں سے اتنے پیسے جو ہیں مائنس ہو جائیں گے ان کے یہ شریعت کے تحت کیا جا سکتا ہے مثلا کوئی اچھا یہ عام زندگی میں بھی ایک مسئلہ ہے مثلا بیٹا ہے وہ بیرونہ ملک پڑھنے جانا چاہتا ہے کہتا ہے کہ اببا مثلا میں فلان جگہ جاؤں گا مجھے پوس گریجویشن کرنی ہے مجھے سپیشیلائزیشن کرنی ہے اور وہاں مثلا ٹوٹل پچیس لاکھ روپے مثلا خرچ ہوں گے اب باپ پر واجب تو نہیں کہ یہ پیسے اس کے لیے نانو نفقے کے طور پر اولاد کو دے کہ وہ آکے آلہ تعلیم حاصل کریں تو باپ یہ کر سکتا ہے کہتا ہے ٹھیک ہے میں تمہیں اتنے پیسے دے رہا ہوں لیکن یہ اس شرط اس کے اندر ڈال دے کہ پھر تم اس کے بعد جو بھی میراس ملے گی اتنے پیسے تمہاری میراس میں سے مائنس ہو جائیں گے اور وہ بیٹا اس کو ڈیل کر لے تو بعد میں ورنہ یہ ہوتا ہے نا کہ پچیس لاکھ اس پہ بھی لے گیا اپنی پڑھائی پہ بھی خرچ کروالی ہے اور بعد میں میراس میں بھی سے پورا مل رہا ہے تو جو لوگ پڑھائی پہ جن کے خرچ نہیں ہوئے وہ ایک لحاظ سے لاؤس میں رہتے ہیں کہ کسی ایک شخص کوئی زیادہ چلا گیا یا مثلا بیٹی ہے اس کی شادی کا مسئلہ ہے کر رہی ہیں ہماری بہت جناب ڈرون کیمرے بھی اس میں استعمال ہونے چاہیے اور فلان چیز بھی ہونی چاہیے تو پھر بل فرض اگر باپ تیار ہو جاتا ہے تو وہ کہہ گا کہ ٹھیک ہے تمہارے شادیوں اسان یہ پندرہ بیس لاکھ کرو کا خرچ آ رہا ہے اور میں کرنے کو تیار ہوں لیکن بھی میراس میں سے اتنے پیسے مائنس ہو جائیں گے کیونکہ مجھ پر واجب نہیں کتنے زیادہ شان و شوقت والی شادی کرو تو بہت سارے اس طرح کی چیزیں حل نکل سکتے ہیں چیزوں کے اندر کہ جس میں ڈیل کر لی جائے تو پھر یہ میراسوں سے اتنا حصہ الگ بھی کیا جا سکتا ہے اچھا اب ایک مسئلہ اس کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ کیا اجارے پر پیسے دینے سے بس ہم کسی مولانا صاحب کو کسی دینی طالب علم کو جو بھی نماز اجارہ پڑھ رہا ہے ہم نے اس کو پیسے دے دی تو کیا بس ادا ہو گئے علماء کہتے ہیں نہیں یعنی اتمنان ہونا چاہیے کہ یہ شخص پڑھے گا احتمال اس کا قوی یعنی اس کا امکان ہونا چاہیے کہ یہ پڑھے گا اور اس کے بعد وہ پڑھ دے تب ادا ہوں گے مثلا آپ نے پیسے اس کو دے دی بعد میں پتا چلا کہیں سے کہ وہ تو اس نے تو پڑھے نہیں تو اگر جائے پیسے وہ لے کر فرار ہونے کا جو ہے گناہ گار ہے لیکن بڑا بیٹا یہ نہیں سوچ سکتا کہ میں نے پیسے ادا کر دی بس اب تو نہیں ابھی تک تمہاری ذمہ داری ویسی باقی یعنی فقط پیسے دینے سے ادا نہیں ہوگا جب تک کہ اس کی ادایگی کا یقین نہ ہو جائے کہ ادا بھی ہو گئے تو چاہیے کہ اس کو گاہے بگاہے جن کو دیا ان سے پوچھتا رہے اب کتنے آپ نے پڑھ لیے کی تاکہ ان کے اوپر بھی ایک ویسا بھی پرشا رہے اور اس کو بھی اتمنان رہے کہاں پڑھے جا رہے پھر اس کے بعد اس میں یہ بھی آتا ہے کہ کس طریقے سے باپ کی قضا نمازیں ادا کی جائیں جس سے بھی دیکھیں پڑھوائیں اس کو مسائل فقہ سے آگائی ہونی چاہیے مثلا جو خود پڑھ رہا ہے اس کے اوپر کتنی ذمہ داری کہ وہ پیسے بھی لے رہا ہے اور اس کے بعد مسائل شریعت کے تحت اس صحیح طرف پر نماز بھی نہیں مثلا اس نے اگر ڈیل نہیں کیا کہ جناب بس اس نے پیسے لی کہ میں نمازیں پڑھوں گا تو پھر اگر کوئی چیز اس نے تیہ نہیں کیے اس طرح سے تو پھر اس کو تمام مستحبات جو عام طور پر نماز کے سلسلے میں ہوتے ہیں ان کی پابندی کرنا پڑے گی مثلا ازان و عقامت بھی دینا پڑے گی جتنے مستحبات قنود بھی پڑھنا پڑے گا اور تکبیرہ تکبیر اور استغفار اور جتنے بھی کچھ اس طرح سے یعنی جتنے مستحبات ہیں ان کی انجام دہی واجب رہے گی تو اگر کوئی شخص جلدی پڑھنا چاہتا ہے تو پھر وہ اس کو ڈیل کرنی پڑے گی باقاعدہ پیسے لیتے وقت کہ میں صرف واجبات کے ساتھ مشروط پڑھوں گا یعنی وہ پہلے سے کہہ دے کہ مستحبات وغیرہ کی میں ڈیل نہیں کر رہا صرف واجبات پڑھوں گا ان نماز ادا ہو جائے گی تو پھر اس کے لئے ضروری نہیں رہے گا کہ وہ مستحبات وغیرہ کو بھی انجام دیں لیکن اگر اس نے کچھ ڈیل نہیں کیا اور بس صرف پیسے لے لی اس نے کہا پانچ سال کی نماز سے بڑھنی ہے پیسے لے لی اب اس کو نماز کو معمولاً جتنا لوگ مستحبات انجام دیتے ہیں اتنے مستحبات اس کو انجام دینے پڑھیں گے اور اگر یہ اس نے نہیں انجام دیے تو یا تو اتنے پیسے وہ واپس کرے اس کو جس سے اس نے اجارہ لیا ہے یا اس سے معاف کروائے وغیرہ اچھا اب یہ کہا ہے کہ یہ بھی مسئلہ پیش آتا ہے کہ اجارے کی جو نمازیں کس کی تقلیت کی مطابق پڑھے جائیں گی یعنی مثلاً کوئی شخص اجارے میں نماز پڑھا ہے وہ اپنی تقلیت کی مطابق نمازیں پڑھے یا مرہوم کی تقلیت کی مطابق پڑھے یا جس نے اجارے کے پیسے دی ہیں بڑا بیٹا اس کی تقلیت کی مطابق پڑھے کس کی تقلیت کی مطابق بھئی نمازیں پڑھا مرہوم کی دل میں خیال یہ آتا ہے کہ وہ اسے مرہوم کے جو مرجع تقلیت تھا اس کے فتوے کے مطابق پڑھنی چاہیے پھر دماغ میں آتا ہے اسے پیسے کون دے رہا ہے جو عجرت دے رہا ہے اس کے اس کے فتوے کے مطابق پڑھنی چاہیے اس کے مشتحید کے یا یہ وہ یہ سوچے کہ بھائی کیونکہ یہ میں پڑھ رہا ہوں تو مجھے اپنے مشتحید کے مطابق پڑھنی تو بہرحال یہ اچھا یہ مسئلہ حج کے اندر بھی جاتا ہے اور یہ مسئلہ سوچ بہت پیچیدہ ہو جاتا ہے کہ جب مرہوم کسی کی تقلیت بھی نہ کرتے ہوں مرہوم تقلیت ہی نہیں کرتے تھے کسی کی بہرحال ابھی فی الحال ہم اس کی حد تک ہی رہتے ہیں تو اس میں آغاشستانی یہ فرماتے ہیں کہ یہ اپنے وظیفے کے مطابق عمل کرے گا یعنی اپنے مرہوم تقلیت کے فتحے کے مطابق اس نماز کو پڑھے گا اجارے کی نمازیں اچھا اب کہ کیا باپ کی قضا نمازیں بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں تو بھی آگیا کہ بیٹھ کے پڑھنے کی اجازت نہیں یعنی اپنے فریضے کے مطابق عمل کرے گا اچھا باپ کی قضا نمازوں میں نمازیں پنجگانہ کے ساتھ نمازیں آیات بھی آتی ہیں یہ بھی باپ پر واجب تھی نمازیں آیات یہ پڑھنے ہی ہے اس کو اور اس کی تفصیل کا بھی موقع نہیں ہے لیکن نماز تواف کی بھی اگر مثلا باپ نے نماز تواف نہیں پڑی تھی تو اس کی قضا بھی انجام دینی ہے لیکن اس کا بھی موقع نہیں ہے کہ اس کو بیان کیا جائے اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ باپ نے مستحب نماز نظر کر کے واجب کر لی تھی کیا اسے بھی عدا کرنا ہے تو اس کا جواب یہ کہ نہیں باپ نے اگر کسی مستحب نماز کو نظر کر کے اپنے اوپر واجب کر لیا تھا تو اس کی ان نمازوں کی جو قضا ہے یہ بڑے بیٹے کو اس نظر کو پورا کرنا جو باپ کے اوپر نظر کے ذریعے واجب ہو گئی تھی ان نمازوں کو پڑھنا یہ بڑے بیٹے کے اوپر واجب نہیں اچھا اسی طرح سے ایک سوال یہ بھی اب جتنے بھی ممکنہ سوال ہیں وہ جلدی لی بیان کر رہا ہوں انشاءاللہ اس کے بعد پانچ منٹ میں ختم ہو رائے درس وہ یہ ہے کہ کیا غیر مومن کو عجیر بنا سکتے ہیں بہت سارے غیر مومن ایسے ہیں کہ ان کی قرات بہت اچھی ہوتی انہوں نے مثلا شیعہ طریقہ سے نماز بھی پڑھ دیں گے وہ تو کیا ان کو ہم عجیر بنا سکتے ہیں کہ بھئی آپ پڑھ دیجی شیعہ طریقہ سے پڑھئے گا قرات بھی آپ کی اچھی ہے مسائل وغیرہ کے دعا نہیں تو اس میں جواب یہ ہے کہ جی نہیں غیر مومن کو عجیر نہیں بنایا جا سکتا چاہے وہ صحیح قرات کے ساتھ صحیح مسائل شریعت کے تہدی کیوں نہ پڑے اور اسی طریقے سے کسی بچے کو بھی عجیر نہیں بنا سکتے مثلا نوالی بچہ ہے یہ مدرسے وغیرہ جاتا ہے نماز اس کی بہترین ہو گئی ہے بیٹا ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے قرات بھی آپ کی بہت اچھی ہے آپ پڑھ دیجئے نہیں کافی نہیں باپ کی نہیں اتریں گی نمازیں بچے کو بھی عجیر نہیں بنا سکتے اچھا کچھ علماء ایسے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کیا پیسے دے کر نمازیں پڑھوانا صحیح ایک سوال ہے نا پہی نمازیں تو اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہیں اس میں جو آدمی لے رہا ہے پہلے مسئلہ بتا دوں ویسے تو سارے مراجع سوائے ایک مرجع ایک ایسے ہیں آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی وہ کہتے ہیں کہ پیسوں والا معاملہ اس میں نہیں ہونا چاہیے تبرون پڑھنے چاہیے کیونکہ ایک سوال اس کے اندر ہی آتا ہے کہ نمازیں انسان پڑھتا ہے قصد قربت سے قربتاً الاللہ اللہ کے حکم کی بجاوری میں تو یہ جو ایجارے پر نماز پڑھ رہا ہے یہ تو پیسے کے لیے پڑھ رہا ہے اسے کب کسی کے دادا حضور کی قضاء نمازوں سے دلچسپی ہے کہ وہ اببہ کی اور فرنا کے دادا کی جو ہے اپنی نمازیں پڑھنا مشکل ہے کسی اور کی نمازیں پڑھنا ہے پیساس سال کی تو یہ تو لے ہی اس کی تو نیت ہی پیسے لینا ہے تو اس میں قربتاً الاللہ کی نیت کیسے ممکن ہے اس پہ بڑی ایک بحث ہے باقاعدہ ایک اصول فقہ کی بحث ہے جس کو دائی علا دائی وغیرہ کہا جاتا ہے دائی دالالف عین چھوٹی ہے کہ بعض وقات بس اس میں ایک جملے میں کہوں اگرچہ بہت ہی مفصل ہے یہ کہ مثلا اس سے کہا جائے کہ بھائی آپ کو پیسے مل گئے نا پیسے کے لیے اگر تم پڑھ رہے تھے نماز اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اگر یہ پیسے کے لیے پڑھ رہا تھا تو اسے کہا جائے پیسے تو تم مل گئے اب کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی مت پڑھو تو کہہ گا نہیں اللہ نے مجھ پر یہ واجب کیا ہے کیونکہ میں عجیر بن گیا ہوں تو لہٰذا میں اس نماز کو ادا کروں تو اس میں نیت بھوم کر قربتاً الاللہ کی طرف چلی جاتی ہے تو پہرحال ہرچہ اس کی بہت مختصر وقت میں ورنہ ڈیٹھ دو گھنٹے کا صرف یہی مسئلہ ہے کہ اس کی نیت وغیرہ جو ہے یہ دائی علیہ دائی وغیرہ کا مسئلہ وہ کیا ہوتا ہے اچھا اب ایک چیز اس میں اور کہ اجارے پر ایک بیچ میں اسی مسئلہ آگیا تو ذکر ہو جائے کہ نماز وحشت قبر بھی اجارے پر پڑھوائی جا سکتی ویسے تو ہر شخص ایک مرہوم کی ایک پڑھ سکتا ہے لیکن کچھ روایات وغیرہ میں بھی غالباً شاید اس کا تذکرہ آیا ہے کہ چالیس کا کوئی عدد مکمل کیا جا اگرچہ وہ ثابت نہیں لیکن پھر بھی ہے کہ جتنے افراد بھی ظاہرے پڑھیں نماز وحشت قبر خود ان کو پڑھنے کا ثواب بہت ہے اور مرہوم کے لیے بھی بہت ثواب ہے تو کوئی شخص یہ بھی کر سکتا ہے کہ وہ اجارے کے چالیس کی چالیس مرہومین نماز وحشت قبر پڑھنے کے پہلے سے پیسے الگ کر کے اس طریقے سے الگ کر دیں جو بھی آپ کے پہلے خدمت میں پیش ہوا تو اجارے پر نماز وحشت قبر بھی پڑھوائی جا سکتی اچھا اب ایک چیز اور بھی ہے کہ حج ادا کروانا بھی بڑے بیٹے پر واجب ہے دیکھیں حج ادا کروانا حج کی ادائیگی بڑے بیٹے کے اوپر واجب نہیں تو حج کروانا یعنی حج کی ادائیگی یہ بڑے بیٹے پر واجب نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ باپ کے پاس باپ کے حج واجب تھا اور باپ مال بھی چھوڑ کر گیا ہوا ہے تو باپ پھر اس صورت میں جو ہے ایک ورسہ کی ذمہ داری کہ مالی واجبات کے پیسے الگ نکالے جائیں حج کے اور پھر بعد میں میراس کو تقسیم کیا جائیں یعنی باپ کا حج کروائے جائیں اچھا مرہوم باپ کے قضہ روزے بڑے بیٹے کے اوپر باجب ہوتے ہیں اب یہ مسئلہ صرف آغازستانی کا اور کسی بھی مجتحد کا نہیں یہ سہولت آغازستانی فرماتے ہیں کہ مرہوم باپ کے قضہ روزے ادا کروانے میں دیکھیں یا تو قضہ روزے ادا کروانے ہیں اس کے یا تو بڑا بیٹا خود ادا کرے یا کسی سے ادا کروائے اجارے وغیرہ پر لیکن وہ اس کو ایک سہولت ہے کہ وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ مرہوم کے قضہ روزے جو ہیں اس میں فی روزہ اگر وہ تین پاؤ آٹا یا مثلا دال چاول چھولے گوشت یہ بھی شامل ہو سکتا ہے جو بھی اس کی مرضی ہو فی روزہ تین پاؤ کسی بھی غریب نمازی اور دیندار شیعہ کو دے تو اس کے روزے اس کا وہ روزہ ادا ہو جائے گا یعنی جتنے بھی اب روزے اس کو رکھوانے ہیں تین پاؤ آٹا فی روزہ یعنی ایک لحاظ سے ایک سال کے پچیس کلو آٹا بنے گا اور قضہ روزے ایک سال کے ادا ہو جائیں گے چاہے وہ باپ نے وہ روزے حضور کی وجہ سے چھوڑ رہا ہوں یا بغیر حضور کے چھوڑ رہا ہوں دونوں میں یہ والا مسئلہ چل جائے گا یہ نمازوں کا مسئلہ نہیں ہے نمازیں پڑھنی پڑھیں گی یا پڑھوانی ہوں گی قضہ روزے میں یا تو رکھے یا رکھوائے یا یہ دونوں نہیں کرنا چاہتا یہ مشکل کام لگ رہا ہے زیادہ کوسٹلی بھی لگ رہا ہے تو پھر وہ آغاز استانی کا جو مقلد ہے وہ یہ بات کر سکتا ہے کہ وہ فی روزہ تین پاؤ یعنی ایک مد جسے کہا جائے اب وہ مد جو ہے آٹا بھی ہو سکتا ہے دالے میں ہو سکتی ہیں چاول بھی ہو سکتے ہیں چھولے بھی ہو سکتے ہیں گوش بھی ہو سکتے ہیں کھانا بھی ہو سکتا ہے تو وہ دیندار نمازی شیعہ کو دے اور وہ غریب بھی ہو غریب بھی ہو اچھا اب مرہوم باپ کے حد تک تو یہ ہے آغاز استانی سے یہ پوچھا گیا کہ کیا یہی والے روزے اسی طرح سے جو یہ سہولت بڑے بیٹے کو باپ کے لیے کیا یہ ماں کے لیے بھی یہ والی سہولت ہے کیا ماں کے قضہ روزے بھی اسی طرح سے ادا کروائے جا سکتے ہیں تو ان کا جواب ہے کہ جی ہاں ماں کے قضہ روزے بھی اس طرح سے ادا کروائے جا سکتے ہیں ماں کے قضہ روزے اور اس میں ایک سہولت اور بھی ہے کہ کیا یہ صرف سہولت بڑے بیٹے کو ہے یا کسی اور عزیز رشتدار بھی اس کو ادا کر سکتا ہے مثلا بڑا بیٹا نہیں ادا کرنا چاہ رہا تو مرہوم کا کوئی بھائی کر لے مرہوم کی بیوی کر لے مرہوم کی کوئی بیٹی اس کی جگہ جو ہے اس کے روزے اس طرح سے آٹا وغیرہ دے کے ادا کروا دے تو آغیسستانی فرماتے کہ جی ہاں اس کی بھی اجازت ہے کوئی اور رشتدار بھی مرہوم کے قضہ روزے اس طرح سے ادا کروا سکتا ہے اچھا یہ والا جو مسئلہ بہت سے لوگ کہہ دیں گے یہ مسئلہ آغیسستانی نے کہاں پہ لکھا ہے حالانکہ یہ مسئلہ جو ہے وہ توضیل مسائل کے اندر بھی موجود ہے اور یہ مسئلہ جو ہے منحاج السالحین میں بھی ہے اور المسائل المنتخبہ جو آغیسستانی کی ہے اس کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے اور اس سہولت کا انہوں نے ذکر کیا اچھا بعض اوقات جو ہمارے غیر شیعہ مسلمان بھائی ہیں اس کو پر اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہے کبھی یہ مسئلہ سن دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا اس طرح سے کہاں سے بس آپ نے آٹا دے دیا اور جو ہے وہ ادا ہو گئے یا پیسے جو ہے آپ نے اس طرح سے دے دیئے اساناج وغیرہ کے لیے تو اس طرح سے یعنی مزاقہ اڑایا جاتا ہے تو آپ واضح طور پر ان کو بتا سکتے ہیں کہ یہ نمازیں اور روزیں دونوں کے لیے جبکہ ہمارا یہ مسئلہ صرف روزوں کے لیے ان کے ہاں نمازوں کا بھی یہ مسئلہ ہے اور روزوں کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ مرہوم کی طرف سے قضا نمازیں اور روزیں کے لیے اس طرح سے فدیہ ادا کیا جائے کو ابھی کوئی پوچھے کوئی اعتراض کی بات کرے تو میں نے اس کے اندر بھی اس طرح سے آپ کے خدمت میں یہ چیز بیان کی تو ہمارے برادرانے اہل سنت ان کے ہاں بھی اس طرح سے چیز ادا ہو جاتی البتہ ان کے ہاں یہ والا فقہی مسئلہ بڑے بیٹے کے اوپر واجب ہونے والا نہیں بڑے بیٹے کے اوپر واجب ہونے والا نہیں تو یہ بھی دماغ میں رہ کہ باپ پر رمضان کے علاوہ جتنے بھی اور جو روزے ہوتے ہیں وہ واجب نہیں ہیں مثلا نظر کے قسم کے اہد کے کفارے کے اجارے کے ان کی قضا صرف اور صرف ماہ رمضان کے قضا روزوں کی قضا بڑے بیٹے کے اوپر واجب ہوتی ماہ رمضان کے روزوں کی قضا بڑے بیٹے کے اوپر واجب ہوتی لیکن اس کے علاوہ باپ پہ الگ سے کوئی اور بہت سارے واجب روزے الگ سے بھی تھے تو وہ بڑے بیٹے کے اوپر واجب نہیں ہوتے اچھا یہ بس رہے دماغ میں کہ جس پر والد کے قضا نماز اور روزے ہوں وہ شخص مستحابی روزہ رکھ سکتا ہے یعنی اس پر اپنے نہیں جس پر والد کے قضا اپنے قضا نمازیں نمازوں کا مسئل تو الگ ہے اپنے قضا روزے ہوں وہ مستحابی روزہ نہیں رکھ سکتا لیکن جس پر والد کے قضا نماز اور روزے ہوں کیا وہ مستحابی روزہ رکھ سکتا ہے آپ کا کیا خیال ہے اس میں رکھے گا یا نہیں رکھے گا اچھا اپنے واجب نہیں ہے اپنے قضا نمازیں تو اتار دی اپنے قضا روزے اتار دی اپنے قضا روزے اتار دی ہیں لیکن والد صاحب کے قضا اس کے برواجی میں وہ مستحابی روزہ رکھ سکتا ہے کیونکہ یہ مسئلہ فقط اور فقط صرف اور صرف اپنے رمضان کے قضا روزوں کا ہے اپنے رمضان کے قضا روزوں کا حتیٰ کہ یہ شخص اجارے کے روزے بھی رکھ سکتا ہے اگر رمضان کا قضا روزے ہوں تب بھی اجارے کا روزہ رکھ سکتا ہے تو بہرحال ایک یہ مسئلہ ہوا اور آپ نے دیکھا کہ بہرحال صرف والد کی قضا نماز اور روزے کے احکام ہی زیادہ تھے اور اس میں کتنی تفصیل تھی کتنی باریکیاں تھی تو مسائل فقہ کو ہمیشہ دماغی ذرا کی جمناسٹک بھی ہوگئی اب مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ امتحان دینے کی کتنے قابل رہی جو اس کے بعد ہونے والا ہے لیکن بہرحال یہ کہ اس سے کچھ کچھ دماغ میں ایک تازگی اور توانائی پیدا ہوئی ہوگی اور بہتر طریقے سے انشاءاللہ آپ اپنے پیپر دے سکیں گی